اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک پارٹ ہونے کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں گے خواتین سے گزارش ہے آپ اگر سوالات لکھ کر رکھیں تو بھیج دیں بھیج دیں انشاءاللہ سوالات کے جواباتیں شیک دیں گے حضرین بغیر کسی تمہید کے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو معلوم کریں علم حاصل کریں اور نہ عمل ہم کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ میں پتا نہیں ہے علم نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا عاملت الناصبہ عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والے تو عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے علم کے ذریعے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا کیسے عمل کیا جاتا ہے علم نہیں الٹا صدا کریں گے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا تو اسی لئے امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل بولنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے اسلام کے پہلے وحی بے ہی ہے کہ قرآن پڑھو معلوم کرو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ علم حاصل کرو لَا إِلَا اللَّهِ اور دیگر چیزوں کا اور پھر قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں آپ ہا جمرے کے لئے یہاں سے جا رہے ہیں قبولیت کی شرطیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس اخلاص و للہیت ہو اخلاص و للہیت نہ ہو سنسیرٹی نہ ہو اللہ کے لئے عمل نہ ہو تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے دوسری چیز سنت کے مطابق ہو سنت کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی اخلاص ہے دل میں اور دل میں ارادہ اچھا ہے کام کر رہے ہیں غلط کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں غلط کیا ہے قرآن پڑھنا غلط ہے کا نماز پڑھنا غلط ہے کا دیکھیں اگر آپ کی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہی ہے سبی مسلم کی حدیث ہے تین صحابہ اکرام اممہ عائش رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے حال پوچھے اممہ عائش رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی کی عبادتیں ایسے ایسی ہوتی ہیں تو ان تینوں نے یہ کہا اینا نحن من رسول اللہ نبی کا وہ مقام اگلے پچھلے گناہ ماف پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں ہم کہاں ہیں ہم تو بہت کم کرتے ہیں انہیں سے ایک نے ارادہ کیا کہ آج سے میں ارادہ کرتا ہوں ساری رات عبادت کروں گا کبھی نہیں سوں گا دوسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اب بتائیے آنے والے کون تھے لوگ صحابہ اکرام تھے دل میں اخلاص واللہیت کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے اس کے باوجود نبی کو پتا چلا نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے نماز پڑے روزہ رکھ کے حج کرے زکاة دیں صدقہ خیرات کرے دعا تبلگ کا کام کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا حج عمرہ ہمارے ذکر عذکار طور طریقہ سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہو اور نہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تیسری اور اہم شرط یہ ہے حلال روزی سے حج عمرہ کیا جائے حلال کمائی ہونا چاہیے حرام کے ذریعے سے جائیں گے تو اللہ کے پاس قابل قبول وہ مسلم کو روایت دور دراز سے سفر کر کے آکے اللہ سے آوزاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے دعا قبول ہوئی کہاں سے دعا قبول ہوگی اس کا کھانا پہ نہ حرام ہے مطعمہ حرام ملوسہ حرام غذیہ بالحرام حرام کی غزائے کہاں سے پاننا استجابولا قبول نہیں ہوگی اس لئے ان تین باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں اس کے بعد عمرے کے لئے ہم عام طور سے یہاں سے جاتے ہیں تو حج تمتو کرتے ہیں ابھی آپ اس سے پہلے کے مقرر سے سمات کیے ہیں یہاں سے جانے والے سب سے پہلے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں حج تمتو یعنی حج میں بھی عمرے کا فائدہ اٹھانا ایک ہی سفر میں دو ہو جاتا ہے یہاں سے جانے والے عام طور سے حج تمتو کرتے ہیں حج کے تین قسمیں ہیں مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جانے والے تقریباً یہی کرتے ہیں باقی اگر دوسرے کچھ موقع ملے تو انشاءاللہ شیخ اس طرف روشنی ڈالیں گے کہ شیخ حج کے جو حج قرآن ہے اس کے بعد حج افراد ہے حج تمتو ہے یہاں سے جانے والے حج تمتو کرتے ہیں تو سب سے پہلے عمرہ یہاں سے اب جاتے ہیں تو عمرے کے رادے سے جاتے ہیں تو نیکسٹ دیکھئے حج کے اقسام بتائیں نیکسٹ ہم کون سا حج کرتے ہیں حج تمتو کرتے نیکسٹ حج تمتو کی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ نے اس کی خواہش ظاہر فرمائی ہے اور تمام اقسام سے یہ آسان بھی ہے اور ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہ ایک نقشہ ہے اس کو تھوڑا سمجھیں ابھی آپ نے سے پہلے مقارن سے سمات کیے ہیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھئے نمبر ایک نمبر دو تین چار پانچ اس کے بعد چھے اتنے کام آپ کرنے سے آپ کا عمرہ ہو جائے گا کیا ہے سب سے پہلے احرام اب میں آپ کو احرام بادنہ دکھا دیتا ہوں بہت سارے لوگ احرام بادنے کے تعلق سے پریشان دیتے ہیں کیسے بادا جائے احرام مردوں کے لئے ہیں مطلب الگ الگ طریقے سے بادتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہیں کچھ چیزیں میں مطلب تجربے کے اور پیکٹیکل لی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے اس سے فائدہ ہو اس سے فائدہ ہو جسے کہ میں عام طور سے کہتا ہوں کہ حج کے سفر میں آپ چھتری ایک اچھی طرح سے رکھی چھتری ایک رکھی ایک آپ کے ساتھ ایک بیک پیک ہونا چاہیے جس میں آپ ایک چھتری پانی کا ایک بوٹل رکھیں یہ بہت ضروری ہے حج کے سفر میں بہت کام آتے ہیں اور آگے میں بتاؤں گا جب آپ حج کے لئے روانہ ہو سب سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ کو ساتھ میں بیک میں رکھنا ہے اور نہ لوگ پریشان ہوتے ہیں چپل کے تعلق سے یاد رکھئے لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیپر ہی پہننا ہے سلیپر ہی پہننا مطلب ٹکنے کے نیچے جو ہے وہاں پہن سکتے ہیں وہاں حرم میں جاتے جانے کے بعد نہیں ایک دم پلاسٹک کے لیتے ہیں دو چار قدم چلنے کے بعد آبیلے آگئے یہ بات تو میں اثر پڑتا ہے پریشان ہوتے ہیں اب پہلے سے ہی کوئی اسے سینڈل اگرہ لے لیں لے در کے نرم ہو ابھی اسے پہننا شروع کر اس کو ذرا سوفٹ ملائم کر لیں اور وہ ہی جا کر پہنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاں جوتے نہیں پہن سکتے ہیں لیکن جو آپ کے تکنے کے نیچے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سلیپر ہی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے تو احرام سب سے پہلا کام ہے احرام احرام آپ کو باندنا آئے تو کیسے باندھا جاتا میں آپ کو دکھاتا ہوں الگ الگ باندنی کے طریقے ہوں گے لیکن میں نے جس کو آسان پایا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور یہ بار بار کھل نہ جائے ڈھیلا نہ ہو جائے لوز نہ ہو جائے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسے لے لیں یہ دونوں کنارہ ایک کر لیں ٹھیک ہے دونوں کنارہ آپ ایک کر لیں یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور آپ بڑا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو دونوں کو ایک سیدھا ایک دم سیدھا کر لیں دونوں کنارہ ایک دم ایکوئل کر لیں کر لینے کے بعد آپ یہاں ہاتھ رکھیں یہاں ہاتھ رکھیں یہاں ہاتھ رکھیں آپ اس کو یہ تھوڑی بڑی ہو تو یہاں تک آ جاتی ہے چھوٹی ملی ہے مجھے بڑی نہیں ملی اب یہ بہت آسان ہے یہاں کر لیں اور اس کے بعد اس کو فول کر لیں بہت آسان طریقہ ہے اس کا فول کر لیں یہ آپ کھلے گا نہیں جلدی سے کافی اچھا مضبط ہو جاتا نہیں کھلے گا اس کا فائدہ کیا ہے آپ کے سطر بھی نہیں کھلتا یعنی یہ تو یہاں تک آئے گا چھوٹی چادر اس لیے آپ آگے بڑھو کچھ بھی کرو سطر کھلنے کے امکان نہیں ہے یہاں سے یہاں تک یہاں تک چلا گیا نا ایک فول ایک ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو کافی محفوظ ہے یہ طریقہ اس طرح سے باندھنے کا یہ طریقہ ہے اور آپ پائر کتنا بھی پھولو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جتنا بھی یہ کرو اور سطر بھی نہیں کھلے گا یہ کرو دیکھو یہ ہے نا یہ حساب کا آپ کو سپورٹ کرے گا یہ سپورٹ کرے گا تو یہ کافی فائدہ مند ہے کیونکہ چھوٹی ہے چادر اس لیے آپ کے ساتھ لگ رہا تھوڑی یہاں تک بڑی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو احرام خاصتے اوپر اوڑنے کا مسئلہ نہیں رہتا باندھنے کا مسئلہ رہتا تھوڑی دل جا رہا ہے کھل جا رہا ہے لوز ہو جا رہا ہے یہ پری بڑی شانی اوپر چڑھا رہا ہے نیچے گر رہا ہے کیا کرے آگے پیر بڑھا رہا ہے تو سامنے کھل جا رہا ہے اس سب مسائل ہوتے ہیں نا مسائل رہتے ہیں تو اس کا آپ خیال رکھیں یہ ایک طریقہ ہے باقی اور کیا آسان طریقہ ہاں اور ایک چیز ہے کہ آپ اس میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں احرام کے ساتھ آپ بیلٹ باندھ لیں بیلٹ یا آپ کے جو سلے ہوئی لباس میں داخل نہیں ہے آپ بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے احرام یہ ہوا اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت کیسے کرنا ہے اور احرام کے لئے دو رکعت الگ سے کوئی نماز نہیں ابھی آپ سمات کیا ہے ہاں کسی نماز کے بعد کر لیں افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرض نماز کے بعد احرام باندھیں احرام باندھ سے پہلے گسل کرنا مستحب ہے خوشبوہ غیرہ جسم میں لگانا مستحب ہے لیکن احرام باندھ لینے کے بعد نہیں ہے پھر یہ بھی آپ گھر سے احرام باندھ رہے ہیں یہاں سے ائرپورٹ سے تو ابھی آپ احرام کے پورے چیزوں میں داخل نہیں ہوئے ہیں پابندیاں بھی معلوم کر لیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد آپ احرام باندھ کے مقات پار کر کے مقات سے پہلے آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد کیا کہیں گے اللہمہ لبائک عمرہ کوئی کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے جس کو عمرہ بدل حج بدل کہتے ہیں آگے تفصیل آئے گی شرط یہ ہے اپنا حج عمرہ پہلے سے کیے ہوا ہونا چاہیے تو ہی وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے تو آپ کو وہاں پر یہ کہنا ہے اللہمہ لبائک عمرہ ان جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا نام اللہمہ لبائک عمرہ ان فاطمہ ان زائد ان بکر ان عبداللہ یہ کہنا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے جا کر سب سے پہلے دوسرا کام جو کرنا تواف یہاں پر ایک چیز ہے کعبے پر پہلی نظر جب پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دعا کرو ایسی کوئی روایت ہے سیسنس سے ثابت نہیں ہے کہ پہلی نظر سے ہی پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی ہے لیکن ہاں یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کبھی کبار انسان جاتا ہے اکثر لوگ زندگی میں ایک بار ہی جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک شوق ایک جذبہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا وہ ایک عجیب طرح کے جذبے میں جذبے سے معمور اور شرسار ہوتا ہے سوچتا کب جا کے دیکھو دیکھتے ہی اس کا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے البتہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر ایک صحابی سے صحابی تناشر قابط اللہ کو پہلی نظر دیکھیں تو بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حرم میں داخل ہوں تو نگاہیں نیچی ہوں جب قابط اللہ کے قریب ہوں تو نگاہیں اٹھائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اوپر نگاہ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں جیسے آپ کی نگاہ قابط اللہ پر پڑھے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور صحابی سے یہ دعا منقول ہے اللہم انت السلام مومن کا سلام فحینا ربنا بالسلام اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص دعا کرنا یا کوئی خاص اس کے لئے عبادت ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ شیخ نے کہا کہ قابط کو آپ پہلی بار دیکھتے ہیں صحابر کے ہم صحابی تھے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کا کام آپ کو کرنا تواف تواف چکر لگانے کا نام ہے تواف کیسے کرنا آپ کو بتایا جائے گا ابھی اس کے بعد تواف ختم کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ہے تیسرا کام ہے اس کے بعد زمزم پینا ہے لیکن یہ دو رکعت نماز زمزم یہ مستحبات میں سے ہیں واجب دو رکعت نماز واجب ہے واجب ہے تو تواف کے ساتھ یہ دو رکعت جو سلات ہیں یہ واجبات میں سے ہیں البتہ زمزم پینا یہ مستحب میں سے ہیں زمزم پینا مستحبات میں سے ہیں تواف کے ساتھ یہ دو رکعت نماز اس کے ساتھ انکلوڈ ہے یعنی سات چکر دو رکعت نماز ایک تواف سات چکر دو رکعت نماز ایک تواف نماز کے لئے آپ کو اگر مقام ابراہیم پہ اس کے قریب قرب و جوار میں موقع ملے بہتر ہیں نہیں تو حرم میں جہاں بھی موقع مل جائے دور کا نماز پڑھ لیں زمزم استعمال کریں پھر اس کے بعد سائی کرنا ہے اور پھر حلق یا قصر بال نکالنا یا موڈنا ہے نیکسٹ اس کی وضاعت آ رہی ہے اے حرام بادنی کا جو طریقہ میں آپ کو دکھایا ہے تو اس طرح سے کر لیں دیکھئے مطلب دونوں کی نعرہ ایک کر لیں پھر اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھ اس کو باد لیں پھر بلٹ اگرہ لگا لیں یہ بہت اچھا رہتا ہے غفیہ آسانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اوپر ایک اوڑ لینا ہے نیکسٹ خواتین کے لیے دیکھئے احرام کچھ نہیں صرف ان کا جو ہے ارادہ کر لیں لیکن چہرہ کھلا رکھے ہاتھ کھلا رکھیں بس اتنا ہی ہے باقی نورمل لباس میں رہیں نیکسٹ یہ ایک بات کی وضاحت یہ کر دوں خواتین کے تعلق سے کہ عورتوں کا حرام تو یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے لیکن وہ اس وقت جب غیر مرد نہ ہوں یا اپنے اکیلے میں ہوں لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں غیر مرد ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانکیں چہرے پہ نو سپیس نہ پہنیں یہ جائز نہیں ہے البتہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانک لے یہ ضروری ہے کیونکہ چہرہ چھپانا ضروری ہے اور عام طور پر نائنٹی پرسنٹ جو ہے عورتیں باہر ہی رہتی ہیں چاہے منہ مزلیفہ ہو عرفات ہو یا یہاں سے جب جاتے ہیں تو ایسی صورت میں چہرے پہ نو سپیس نہ پہنیں سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانک لیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ہیٹ جیسے بنا لیتے ہیں تاکہ سر کا جو کپڑا ہے وہ چہرے کو نہ لگے ایسی کوئی شرط نہیں ہے چہرے کو ضرور لگ سکتا ہے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے بس یہ ہے کہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانکے اور مو پہ کوئی نو سپیس یا کوئی پٹی نہ باندھے عمرے کے لئے آپ کو اللہمالعبہ ایک عمرہ یہ کہنا ہے احرام پہن کر نکلے مقاد پر نیت کر لیں اس کے مقاد سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے مقاد کو پار نہیں کرنا ہے کیونکہ مقاد پار کرنے کے بعد نیت کریں گے تو یہ گناہ میں آپ کا شامل ہو سکتا ہے جسے کہ میں نے بتایا کہ عمرہ بدل کر رہے ہیں تو آپ اللہمالعبہ ایک عمرہ کہیں گے ان فلان یا ان فلانا ان اس کا نام لینا ہے یہ تلبیہ ہیں آپ کو پتا ہے یہ بھی تلبیہ میں بعض علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ مقتصد تلبیہ لبائک الہ الحق لبائک یہ بھی آپ کہہ سکتے اس کے ساتھ خواتین اوچھی آواز سے تلبیہ نہ کہیں تو ابھی بھائی بتایا گیا کہ حرم میں داخل ہوتے ہی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر مطلب ایسی اشارہ نہ شک دعا ہاتھ اٹھا کر دعا ثابت ہے جی اس کے بعد یہ بھی ایک مسجد ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہ مفتح لیابا ورحمتک یہ بھی پڑھیں اس کے بعد تواف سے پہلے آپ کی ان باتوں کا خیال رکھنا کہ تواف کے لیے باؤزو ہونا ضروری ہے تواف کے لیے اوزو ضروری ہے اوزو کرنا ہے اور ایک ہے اشتبا کرنا ہے اشتبا یعنی چادر مردوں کے لیے ہے یہ آپ یہ چادر ایسے اوڑیں اوپر کی چادر اور اس کو نیچے سے ایسے کر لیں آپ کا یہ حصہ کھلا ہو یہ حصہ کھلا ہو اس کو کہتے ہیں اشتبا تو مردوں کے لیے اشتبا کرنا ہے تو یہ حصہ آپ کو کھلا رکھنا ہے رمل یعنی تھوڑا تیز بھاگنا وہ رمل ہے یہ اشتبا ہے تو آپ کو اشتبا بھی کرنا اشتبا اس قیفیت کے نام کو اشتبا کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا یعنی اس کو چھو سکتے ہیں تو بہتر ہیں افضل ہیں اور چھو کر آپ حجر اسود کو بوسا دے سکتے ہیں تو بہتر ہیں آپ کا ہاتھ اس میں لگا تو ہاتھ کو یا کوئی لکڑی کاری کوئی چیز یا کسی چیز سے آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے یعنی وہ چیز جو حجر اسود کو ٹچ کی ہے پھر اس کا بوسا دینا درست ہو سکتا لیکن اشارہ کر کے بوسا دینا شاید درست نہیں ہے اشارہ کر کے بوسا دینا نہیں ہے اور بوسا صرف دیکھئے حجر اسود کا ہی ہے اور باقی جو رکن یمانی ہے رکن یمانی پہلے کا دیکھیں یہ جو حصہ ہے پھر نیکسٹ آئے گا آگے کیجئے آگے کیجئے آگے نیکسٹ یہ حجر اسود جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ حتیم کا حصہ ہے تو یہ جو یہ کونہ یہ کورنر سے یہ کورنر یہ جو کورنر اس کو بلتا رکن یمانی حجر اسود یہاں نا یہ یہاں سے لے کر یہ جو کونہ ہے یہ رکن یمانی ہے حجر اسود یہاں ہے یہاں گرین لائٹ ہے تو آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے جو حجر اسود کے برابر گرین لائٹ ہے یہاں سے تواف شروع کرنا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کرنا یہاں چکر کٹیں گے تو یہاں آپ مقام ابراہیم دیکھیں گے یہ کعبے کے یہاں پر ڈور ہے تو یہاں سے آ جائیں گے یہاں سے آنے کے بعد یہ حجرہ اسود سے پہلے والا جو کونہ ہے وہ رکن یمانی ہے حجرہ اسود سے پہلے والا جو کونہ رکن یمانی ہے یہاں چادر تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھونا اس کو چھونا یہ درست ہے اس کو چھو سکتے لیکن چومنا یہ نہیں ہے رکن یمانی کو چھونا درست ہے مردوں کا رمل کرنا رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے تیز دوڑ شروع کے تین چکر میں تو شروع کے تین چکر میں آپ کو تھوڑا سا تیز بھاگنا اس کو کہا جاتا ہے مردوں کے لئے رمل تواف میں رمل ہے یعنی مردوں کو تین چکر میں تھوڑا تیز بھاگنا چاہیے جگہ نہیں ہے بھیڑ بھارے تو آپ وہی پر تھوڑا سا ایسا کریں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے کہ آپ وہی پر زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا کر لیں تو یہ رمل ہے اشتباہ اس قیفیت کا نام ہے اور رمل رمل آپ کو تین چکر میں کرنا ہے باقی چار چکر میں نہیں کرنا ہے البتہ یہ جو اشتباہ کی قیفیت ہے یہ آپ کو شروع سے آخر تک پورے سات چکر میں بھی رکھنا ہے تواف کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا ہے تواف کے لئے عضو ضروری ہے تواف کے لئے عضو ضروری ہے مسئلہ تھا اگر دو تین چکر کے بعد عضو ٹوڑ گیا ہے تو کیا وہ تین چکر کاؤنٹ ہوگا یا شروع سے کرنا پڑے گا اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے شیخ راجع قل بتائیں گے اگر تواف کے دوران عضو ٹوڑ جائے تو ایسی صورت میں عضو کر کے پھر جہاں سے آپ نے چھوڑاتا وہیں سے شروع کر لیں جیسے تین چکر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو پھر چوتہ شروع کریں لیکن اس میں اگر ساڑھے تین کیے ہوں یا پونے چار کیے ہوں تو یہ جو زیادہ حصہ اس کو چھوڑ کر تین شمار کر لیں پھر بقیہ چار چکر مکمل کر لیں ایک اب جیسے آپ وضو کر کے آئیں گے لیکن کبھی آپ وضو کر کے بہت لمبا وقت گزار دئیے کسی سے بات کرتے رہ گئے بہت لمبا وقت ہو گیا تو آپ کو شروع سے ہی تواف کے چکر کرنے ہوں گے تو خواتین کے لئے مسئلہ آتا ہے کہ خواتین اگر ناپاک ہو جائے ان کے نماز نہیں ہے تو کیا کرنا ہے وہ تواف نہیں کر سکتی ہے عمرے کے سارے کام کرنا ہے نبی نے امم عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ بھی سفر میں ناپاک ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعالی کل شیکن اللہ تواف تواف کے علاوہ سارا کام کرو تو سارا کام کرو اس میں حرم میں داخل ہونا بھی ہے اور صحیح کرنا بھی ہے کچھ علاوہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ صحیح کے لئے حضور شرط ہے یا نہیں ہے تو صحیح کرنا ہے تلاوت کرنا چاہتے ہیں عذکار کرنا سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو خواتین سے تھوڑا بہت بال کٹنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تواف پینڈنگ یہ تواف کب کرنا ہے یہ جو تواف پینڈنگ ہے پاک ہونے کے بعد مسجد آئیشہ جا کے احرام کی نیت کر کے آکے وہ باقی جو تواف پینڈنگ ہے وہ کرنا ہے تو مسجد آئیشہ سے جو احرام کا ارادہ ہوتا ہے یہ ایسے خواتین کے لئے ہیں مردوں کے لئے قطعان نہیں ہے کہ مسجد آئیشہ جا کے وہاں سے احرام بات کے آکے اور ایک عمرہ کریں اور ایک عمرہ کریں بلکل جائز نہیں ہے سب سے بڑی دلیل اس کے لئے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ناپاک ہو گئی پاک ہوئی پاک ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا تمہارے بہن کو تنعیم لے کر جاؤ اس کا پرانا نام تنعیم وہاں لے کر جاؤ اور وہاں سے احرام بدوا کے لاکے جو تواف پینڈنگ ہے وہ کراؤ تو حضرت آئیشہ کو لے کر گئے اور احرام کی نیت کرا کے لاکے تواف کیے لیکن ان کے ساہت ان کے بھائی نے نہ احرام بدوا نہ عمرے کا ارادہ کیے اگر جائز ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر لئے ہوتے لیکن ایسا تو نہیں کیے اہل علم نے لکھا اس لئے مردوں کے لئے نہیں ہے مردوں کے لئے آپ کو مقات پار کر کے جانا ہے اور ایک عمرہ کرنا ہے تو مقات پار کر کے جائیے اور اس میں بھی علامہ نے اختلاف کیا ہے کہ بھائی ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ ہوتا کی نہیں ہوتا ہے جہاں تک آہد آشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا جب وہ مدینہ سے مکہ پہنچے تھے تو ان کو عذر لائق ہو گیا تھا تو انہوں نے تواف نہیں کیا ایسے ہج کے آیام بھی شروع ہو گئے تب بھی وہ تواف پاک صاف نہیں ہوئی تھی تو ہج کے لئے نکل گئی ہج جیسے مکمل ہوا تو وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ لوگوں نے عمرے بھی کیا اور حج بھی کیا ہیں اور میں نے صرف عمرہ کیا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کہ رسول نے ان کی دل جوئی کے لئے ان کے بھائی کو کہا کہ لے جاؤ ان کو تنعیم سے عمرہ کروا دو اور خود انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا تو آج کا لوگ عمرے پہ عمرے جو کیے جا رہے ہیں چاہے مسجد عائشہ سے ہو یا جعرانہ سے ہو یا تعایف سے ہو یہ مسنون نہیں ہے اور نہیں صرف سے ثابت ہے اور نبی کریم صلیم نے زندگی میں صرف چار عمرے کیے تھے اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں چار چار عمرے کر رہے ہیں جتنا ہو سکے ہم کو وہاں تواف کرنا چاہیے یہ چھوٹے عمرے کے نام سے مسجد عائشہ جا کر یا جعرانہ جا کر یا تعایف جا کر عمرے پہ عمرے کرتے رہنا یہ صلف سے ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم کوئی سے بچنا جائیے نیکسٹ حجر اسود ہے نیکسٹ یہاں دیکھیں تھوڑے وزاعت ہیں تواف اور مقات جو ہے یہ حتیم جو تھوڑا چھوڑا ہوا حصہ ہے یہ کعبے کے جو دور ہے اس کی یہ جو حصہ اس کو ملتظم کہتے ہیں اس کو پکڑ کے چمٹ کے دعا کرنا ثابت ہے اس لئے اس کو ملتظم کہا جاتا ہے تو یہ ملتظم کو پکڑ کے چمٹ کے دعا آپ کر سکتے ہیں یہ کونے میں حجرہ سود ہیں یہ مقام ابراہیم ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کو چھونا چھونا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں دیکھ کے نکل جائیں اور اس سے پیچھے کہ یہ جو کونہ اس کو رکنی امانی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ زیادہ زیادہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنادہ بن نار یہ دعا ثابت ہے باقی چکروں میں آپ جو چاہیں دعا پڑھتے رہیں ایسا نہیں کہ کعبے کو دیکھنا نہیں ہے فلا ہے فلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی سولہ سے دعا کرتے رہیں تو یہ چکر آپ کو شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد زمزم پینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سائی کے لئے آگے بڑھنا ہے جہاں تک مقام ملتظم ہے وہاں صحابے کرام جب عمرے کے لئے آتے تھے تو وہاں ہاتھ رکھتے سینہ رکھتے اور دعائیں کرتے تھے تو یہ کب کریں گے آپ کا جو پہلا تواف ہوگا جیسے آپ جا کر تواف کریں گے تو اسی دوران تواف کے دوران بھی یا تواف مکمل کرنے کے بعد بھی جب بھی مقابلیں آپ وہاں کر لیں کیونکہ آج کا ماہول ایسا ہے کہ جب آپ احرام کے حالت میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو مطاف میں جانے نہیں دیتے آپ کو فرس ٹور میں کرنا ہوتا ہے مردوں کو تو لہٰذا پہلے ہی جب آپ کو موقع ملے تو آپ کو یہ سب کام کر لیں تو بہتر ہے بعض لوگ یہاں ایسا کرتے ہیں کہ نہ عمرہ نہ حج صرف احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں تاکہ وہاں کی سیکرورٹی کو بتا کر چلے کہ ہم عمرہ کے لئے جا رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے ایسا ہم مردوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے ہی احرام کے کپڑے پہن لیے اور تواف کرنے کے لئے چلے گئے ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو جب پہلی آپ وہاں رہتے ہیں پہلی مرتبہ تواف کرتے ہیں تو یہ سب کام آپ آرام آرام سے کریں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور چیز اس کو ازاد فرمائے استلام حجر اسود کو جو استلام کرنا چھونا ہے اس کو بوسا دینا ہے یہ تواف کرتے ہوئے ہیں یا صرف آدمی چلو آج جا کے صرف بوسا دینا چاہتا ہوں حجر اسود کو صرف بوسا دینے کے لئے جا رہا ہے جہاں تک حجر اسود کو بوسا دینے کا مسئلہ ہے وہ صرف تواف کے دوران کی ہے اور اس کے علاوہ صحیح کرنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے اور استلام کیا تھا ان مقامات کے علاوہ کبھی بھی نماز کے وقت یا نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگنا بوسا دینے کے لئے یہ سب مسنون نہیں ہے تو تواف کے ہر چکر میں تواف کے ہر چکر میں آپ کو یہ جو حجر اسود ہیں اس کے برابر یہاں آ کے آپ کو اللہ اکبر یا بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کریں دونوں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے ایک ہاتھ اٹھانا دونوں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے ایک ہاتھ اٹھا کر آپ قریب میں ہیں اس کو چھو سکتے ہیں تو چھوئے بوسا دے یا ہاتھ چھوکا ٹچ کر کے بوسا دے دور ہے تو بوسا نہیں صرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے آپ چلتے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہر چکر میں اسے کرنا ہے پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر شروع کریں پھر ایسے ہی آپ ساتھ چکر کر لیے تو آپ کا تواف مکمل ہوا تواف کے بعد آپ کو دو رکعہ نماز ہے مقام ابراہیم کے آس پاس میں موقع ملے تو پڑھیں نہیں تو کہیں بھی پڑھ لیں پھر زمزم پیئے اس کے بعد آپ سائی کے لیے جائیں نیکسٹ 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 تواف کے کچھ رخصتیں ہیں سواری پر اگر کوئی چل نہیں سکتے سواری پر ٹھیک ہے گنتی میں کچھ کنفیوز ہو گیا کیا ہوا تو کم کم کو آپ یقین کر لیں اور ضرورت کے حساب سے آپ بات بھی کر سکتے تواف کے درمیان نماز کا وقت ہو جائے تو آپ تواف کو روک کر وہیں پر نماز پڑھ لیں پھر وہیں سے کنٹینیو کر لیں دورانے تواف اگر عضور ٹوٹ جائیں تو آپ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ تواف شروع سے کیا جائے علماء اس میں اختلاف کیا ہے کہ آپ جہاں کیے وہیں سے آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ وقفہ ہوا بہت تاخر ہوگی یہ جیسے شیخ نے کہا کہ اب شروع سے کر لیں پہلے کے جو دو تین چکر کی ہے تو اس کو کینسل کریں اگر عورت ناپاک ہو تو تواف کو روک دیں اور اس کے بعد بعد میں مکمل کر لیں نیکسٹ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنی منسس کو روکنے کیلئے دوائیں استعمال کر سکتی ہیں ہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتے کے صحت پر نقصان نہ ہو تو ایسی کچھ دوائیں ہو جو ان کے لئے منسس ڈیلے کر دیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیکسٹ سعی کی سنتیں سعی کرنے سے پہلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ابھی آپ نے شیخ سے سمات کیا کہ سعی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ السوت کے استلام کی استلام نے چھونا اس کے بعد صفحہ اور مروہ پر دعا کرنا اس کی وضاعت آ رہی ہے بطن الوادی جہاں پر گرین لائٹ ہے درمیان اسے میں دورنا ہے نیکسٹ سعی کی رخصتیں یہ کہ سواری پر بھی سعی کر سکتے ہیں مقدرِ ضرورت بات کرنا بھی جائز ہے سعی میں باوضو ہونا افضل ہے ضروری نہیں ہے سعی میں اوضو ضروری نہیں ہے گنتی میں یہاں پر بھی تردد ہو جائے تو آپ کمیں لیکن یہاں تردد ہونے کے کم امکان کم رہتا کیونکہ اب صفحہ سے شروع کرتے ہیں مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے پھر بھی اگر ہو جائے تو آپ کم کو شمار کر لیں نماز کا اقت ہو جائے تو روک کے وہاں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں پھر کانٹینو کریں اگر عورت ناپاک ہو جائے تو بھی سعی کر سکتی ہیں جہاں تک دواف کے چکر ہو یا سعی کے چکر ہو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم تیسے چکر میں ہیں یا چوتے چکر میں ہیں تو ایسی صورت میں جو سات والے ہیں ان سے پالوم کر لیں یا آپ خود گیس کریں کہ ہم فلان چکر میں فلان کو دیکھا فلان چکر میں فلان کو دیکھا تو ہمارے تین مکمل ہوئے ہیں یا کوئی اندازہ نہیں ہے تو چار یا پانچ میں شک ہو جائے تو سمجھیں کہ چار ہی آپ نے کیے ہیں بقیہ دو مکمل بقیہ تین مکمل کر لیں ہاں صفحہ اور مروعہ کے صحیح میں دیکھئے آپ کو اس سے پہلے کہ مقرر نے بے وزات کیے ہیں کہ اِنَّا صفحہ اور مروعہ تَمِن شَعَعَئِرَ اللَّهِ یہ جو آیت ہیں آپ پڑھیں اَبْدَو بِمَا بَدَو اللَّهُ بِح یہ کہیں سائی سے پہلے دعا اس سے پہلے والے شیخ نے وہ تفصیل کے ساتھ بتائے ہم کوئی آگے بڑھنا ہے یہ دیکھئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لا الہ الا اللہ احدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ ہیں اور جیسے کہ آگے نیکسٹ صفہ مروہ کی سائی کریں جی نیکسٹ یہ جو گرین لائٹ ہے یہاں پر دوڑیں دوڑ لگائیں یہ عورتوں کے لئے نہیں ہے نیکسٹ صفہ مروہ تک ایک چکر ہے یعنی آپ صفہ سے مروہ گئے ایک چکر ہو گئی وہاں سے یہاں آئے دو چکر پھر گئے تین چار پانچ چھے سات یہاں جا کے ختم ہو جائے گا لیکن آپ غلطی سے اگر مروہ چلے گئے وہاں سے یہاں آئے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہیں سب کو شروع کرنا ہے اللہ نے جاں کہا انہا صفہ والمروہ تک پہلے صفہ اس کے بعد مروہ نیکسٹ تھوڑ پیچھا آئے صفہ مروہ میں جو دعا شیخ بتائیں گے کہ صحیح شروع کرتے وقت جو دعا ہیں وہ آپ کو کیسے کرنا اس سے پہلے والے شیخ نے بھی بتایا کہ کعبی کے طرف دیکھ کر رکھ کر کہ اس کے بعد دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتا عربی کے جو دعا ہے وہ بھی شیخ بتائیں شیخ بتائیں تو جیسے آپ صفہ پر پہنچیں گے تو پڑھتے ہوئے جائیں اور پھر آگے بڑھ جائیں پھر صفہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کے طرف مو کر لیں کیونکہ قبلہ ذرا ادھر ہے تو قبلے کے طرف مو کر لیں اور وہ جو ذکر ابھی جو بتایا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ پورا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے لئے دعائیں کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں پھر اس کے بعد اس ذکر کو پڑھیں پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دعائیں کریں پھر تیسری مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذکر بتائے گئے تو وہ تین مرتبہ ہے اور اپنے لئے جو دعا مانگنا ہے وہ دو مرتبہ تو یہی مسنون ہے اور اس میں کوئی جلدی نہ کریں یہ قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے صفہ اور مروہ آپ اتمنان کے ساتھ پہلے ذکر پڑھیں پھر دعا کریں پھر ذکر پڑھیں پھر دعا کریں پھر ذکر پڑھ کے وہاں سے نکل جائیں یہ ہر بار کرنا ہے ہاں یہ ہر بار کرنا ہے صفہ میں کھڑے وکر یہ دعا اسکار کرنے کے بعد شروع کریں گے چلنا مرد لوگ بیچ میں یہاں پر دوڑیں کیونکہ اور یاد کریں کہ حاجرہ علیہ السلام یہاں پر دوڑ لگائی تھی پانی کی تلاش میں پانی کی تلاش میں آپ یہاں پر سوچیں کہ حاجرہ نے کتنی قربانیاں دیئے ہیں اللہ اکبر یہ خاتون زچہ ہے بچہ ہے اور شوہر کی تابداری اللہ کی تابداری اتنی ہے اتنی قربانیاں یہ سب حاجرہ کی یادگار ہیں آپ جیسے خواتین کے لئے ہیں اللہ نے اس کو یاد کے طور پر رکھا ہے اور انہی کے نتیجے میں محنتوں میں زمزم کا قوان ملا کعبہ آباد ہوا مکہ آباد ہوا ایک خاتون کے یہ سب کارنامے ہیں behind every successful man there is ہاں تو یاد رکھئے man مردوں کو آباد خواتین ہی کرتے ہیں تو آپ ان کو یاد کریں کہ بھئی آپ نے حاجرہ نے کتنی قربانیاں دی ہے یہ تکلیف ہوتی ہے اس زمانے میں چل چلاتی دھوپ میں نیچے ریگ ریت ہے اور بھوکے پیاسے کیا خربانی دیئے ہوں گے اللہ اکبر ان کو سب یاد کریں یاد کریں تو آپ یہاں سے پھر مروہ جائیں گے مروہ میں بھی وہی دعا اذکار سب کرنا ہے کر کے پھر شروع کرنا یہاں آنا یہاں پر بھی یہ کرنا ہے یہ ساتھوں چکروں میں آپ کو اسے ہی کرنا چاہیے آپ کی صحیح مکمل ہو گئی سائی کے بعد آپ کو بال نکالنا ہے پوری طرح سے نکالیں یا تھوڑا بہت کٹ کر لیں تھوڑا بہت سارے سر میں سے کرنا یہ کوئل طریقے سے یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا ایسا نہیں چلے گا خواتین جو آخری میں سے تھوڑا سا حصہ ایک انگلی نہیں شکل ایک پور برابر ایک پور انگلی کے جو ایک لائن ہے نا ایک لائن کے برابر خواتین اتنا کٹ کر لیں چار انگلی کہتی ہے سائی نہیں ہے ایک پور کے برابر اتنا کٹ کر لیں کافی ہے خواتین کے لئے اتنا ہی کافی ہے یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا یہ حرام سے نکل گئے آپ فارغ ہو گئے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ یہ ممانعات آپ لوگ معلوم کر لیے ہیں اس سے پہلے یہ عمرے کے تعلق سے ہو گیا ہے اب اس میں کچھ سوال ہیں تو آپ بتائیے پھر ہم لوگ حج کے آیام میں جائیں گے یہ بہت اہم ہے اور یہ آخری نشرت ہے حج کے چھے آیام ہم شروع کریں گے تفصیل کے ساتھ عمرے کا اس سے پہلے بھی سنیں بتایا گیا اس میں کچھ سوالات ہیں عمرے کے تعلق سے تو بتائیں جی خواتین کے سوالات ہیں دیکھ رہا گردو کا حق پہلے بتایا جی بھولی ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں نے جو بتایا تھا شیخ صاحب نے کہ کندھا کھلا رہنا چاہے جس کو استباہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ساتوں چکر میں رہنا ہے صرف شروع کے چار چکروں میں یا تین چکروں میں نہیں مکمل سات چکر میں بھی ہونا چاہیے جیسے ہی ساتوں چکر مکمل ہو جائے اس کو بند کر لیں پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھیں ایک بات اس میں ایک چیز نماز کا جب وقت ہو جائے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے وہ اشتباہ کیونکہ مردوں کا کندھا کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی نماز کا وقت ہو گیا ہے تواف کے درمیان اور آپ نماز میں ٹھہر رہے ہیں تو پھر کندھا چھپا لینا ہے پھر تواف شروع کر رہے ہیں کندھا کھول دیجئے اسم نہ آگے عمری کے تواف کے دوران اگر حتیم میں جانے کا موقع ملے تو حتیم میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں تک حتیم کا جو حصہ ہے وہ قابت اللہ کا ہی حصہ ہے تو وہاں اگر تواف کرنے کے بعد موقع ملے تو وہاں جا کر نماز پڑھیں دوران نہیں کیونکہ تواف آپ کا وہ بھی مکمل ہی نہیں ہوا ہے اور وہاں جا کر آپ چلے جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل نہیں ہوگا کیونکہ حتیم کے باہر ہی سے چکر مکمل ہوتا ہے دوران عمرہ یا حج حیث آجائے تو کیا کریں جیسے میں نے بتایا کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر عذر پیش آجائے کسی بھی وقت بس ان کو منع یہ ہے کہ تواف نہیں کرنا چاہیے اگر شروع ہی میں آجائیں تو تواف نہ کریں انتظار کریں اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو تواف اور صحیح کر کے حلال ہو جائیں اس کے بعد حج کے دوران اگر آجائے تو منع مصرف عارفات تو جیسے لوگ رہتے ہیں وہ اسی ہی رہیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تواف زیارہ جو اہم اور رکن ہے حج کا اس کو مکمل کر لیں اور اگر حج کے آخری آیان میں آ جائیں کہ آپ نے تواف ودا نہیں کیا ہے تو ایسی عورتوں کے لئے تواف ودا جو گھر واپس ہونے سے پہلے تواف کرتے ہیں وہ ماف ہے بشرتے کہ وہ تواف زیارت کر چکی ہوں تو تواف ودا ایسی عورتوں کے لئے ماف ہے جو عذر کے حالت میں ہو جمرات کا بھی حج میں ہے عمرے میں نہیں ہے ہاں اسی حالت میں وہ رمی جمرات بھی کریں کنکریاں بھی ماریں قرمانی سارے کام وہ اسی حالت میں کریں گے صرف تواف کرنا منع ہے جی بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت سے عمرے کیے ہیں لیکن ساتھ میں وہ شرک اور بیداد کی کام بھی کرتے تھے تو شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو سارے نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان شرک بھی کر رہا ہو اور نمازیں اور عمرے اور حج بھی کر رہا ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا آپ توبہ کریں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا نیکسٹ نیکسٹ آپ پہلے پہلے حالتِ حرام میں غلطی کا کفارہ اگر آپ نے حالتِ حرام میں کچھ خلطی کر لیے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کی فلائٹ پانچ تاریخ کو ہے بائیس تاریخ کو ہے اور حج کب شروع ہو رہا ہے ستائیس کو ہاں تو یہاں سے جائیں گے تو عمرہ کریں گے اس کے بعد اب حرام کھول دیں گے کھول دیں گے کیونکہ آپ کو پانچ سے دن احرام کے حالت میں رہنا بہت مشکل ہے تو اور یہ حجِ تمہت تو یہی ہے کہ آپ جا کر عمرہ کریں گے احرام کھول دیں گے فری ہو جائیں گے پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر احرام باندیں گے یہاں ایک کسی نے سوال کیا ہے کہ دورانِ عمرہ اگر اللہ نہ کرے عمرے کے عرکان سے رہ جائیں تو کیا دعا پڑھنے دائیں دیکھیں ایک بہت اہم سوال ہے یہ کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کو خوف اور اندیشہ ہے کہ کہیں یہاں سے جا کر وہ بیمار ہو جائے گا یا جدہ ہی میں وہ کہیں ایڈمیٹ ہو جائے گا بہت زیادہ بیماری کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں ایسے عمرہ اور حج کرنے والوں کو عمرہ اور حج کی نیت کرتے وقت ہی یہ دعا پڑھ لینے چاہیے اللہم محل لی حیث حبستنی اللہم محل لی حیث حبستنی اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وئی ہیں جہاں مجھے روک لے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے اور جدہ میں کسی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے اور مکہ پہنچنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے تو بغیر کسی دم اور فدیہ کہ وہ احرام کھول دے سکتا ہے اور عورتیں بھی احرام کی نیت سے باہر آ جا سکتی ہیں تو ایسی اگر ایسا خوف ہو کسی عمرہ اور حج کرنے والے کو تو عمرہ کی نیت کرتے ہوئے جب آپ کریں گے تو یہ دعا پڑھ لینے چاہیے اللہم محل لی حیث حبستنی یہاں ایک لکھا ہے صفحہ مروہ پہ جو دعائیں پڑھیں گے تو عربی میں ہو تو ذرا لکھ کر دیجئے یہ ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے دیا ہے دعاوں کی کتاب دی گئی ہے تو ساتھ میں رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر کسی پی ڈی ایف بھی ہو تو آپ مجھے واتس اپ میں جو ہے ایک ریکویسٹ پھیجیں تو میں پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں عورتیں رمل کر سکتے ہیں سوال ہے جو کہہ رہے تھے کہ تین سوال یہ ہے کہ صحیح کرنے کے بعد کیا دو رکعت نماز پڑھنائے نہیں ہے صرف تواف کرنے کے بعد ہی دو رکعت ہے صحیح کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے مردوں کی طرح خواتین بھی رمل کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں رمل جیسے جس کو ہم انگلیش میں جواکنگ کہتے ہیں جو مارننگ واکنگ میں جواکنگ کرتے ہیں تو ویسے یہ صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے جو لوگ بیمار نہیں ہیں ان کے لئے نہیں ہے صرف جو بیمار ہیں اگر کوئی ایڈمیٹ ہو جائے تو ان کو ویسا ہے جو ساتھ میں ہیں وہ جا کر عمرہ کر کے آ جائے جی جی عمرہ کر کے وہ آنا ان کے لئے وہ جو ہے احرام نہیں کھول سکتے بھائی صاحب کا اس سوال ہے کہ آٹینڈر کو کیا کرنا چاہیے ہے نا جو آٹینڈر ہے ان کو تو ان کو جو ہے یہ نہیں ہے وہ عمرہ مکہ جائیں عمرہ کر کے واپس آ جائیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حرام کے حالت میں کیک وغیرہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں صرف خوشبو دار چیز لگانا منع ہے ادر یا سنٹ وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے پہلے کہ شیخ نے بڑے وزاعت کی ہے کہ وہ چیز مطلب سنٹ کے طور پر اس کا ایک حصہ رکھا گیا ہے سابون ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں فرگرینس رکھتے ہیں خوشبوز میں ملاتے ہیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے لیکن آپ کھا رہے کیک کھا رہے کوئی اور چیز استعمال کر رہے ہیں اس میں سٹرابری کے یہ ہیں دوسرے چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی احرام کی نیت کریں تب ہی سے عورت چہرے پر کپڑا اٹھا دیں یا صرف تواف اور حج کے دوران ہی جیسے ہی احرام کی نیت کر لیں اسی وقت سے چہرہ جو ہے کھلا رکھنا ہے لیکن آپ جب رہتے ہیں تو پبلک ہی میں رہتے ہیں مردوں کا وجود رہتا ہے تو ایسی صورت میں سر کی اونٹنی سے چہرہ ڈھانکیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نو سپیس یا کوئی پٹی جو ہے چہرے میں نہ باندے سر کی اونٹنی اتنی بڑی رکھیں کہ آپ جو ہے سر کی اونٹنی سے چہرہ ڈھانک لیں یہ پورے حج میں ہیں اور عمرے کے دوران بھی ہیں احرام کی حالت میں کیا ہو جائے سوال یہ ہے کہ حج کے دوران اگر اندقال ہو جائے تو سیدھے جنت ایسی کوئی گارنٹی تو اللہ کے نبی سلم نے نہیں دی ہے لیکن بہت بڑا جو سواب ہے کہ وہ حاجی کہہ کر اس کو پکارا جائے گا بڑی فضیلت کی چیز ہے جنت اور جہنم میں داخلے کا انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے ہاں انسان اگر اتنا ہی بڑا نیک ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ جنت میں داخلہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا البتہ جیسے کہ ایک حدیث میں نے گشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ جو انسان حج عمرے کے حالت میں وفات پا گیا تو اس کو اٹھائے جانے تک مسلسل اللہ تعالی اس کا عجر و سواب دے گا عجر و سواب دے گا لیکن جنتی کون ہے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہاں اگر اس کا حج مجھے مقبول ہو گیا تو سارے گناہوں سے دھل گیا اب اللہ تعالی ضرور انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا پوری امید انشاءاللہ ہم کریں گے سعی کے بعد دو رکعت نماز جس سے بتایا گیا کہ نہیں ہے سعی کے بعد دو رکعت نماز نہیں ہے یہ تواف کے بعد ہیں تواف شروع کرنے سے پہلے کیا عورتوں کو بھی ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے جہاں تواف شروع کرنے سے پہلے حجرِ اسفت کے قریب ہوں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر مردوں کو اور عورتوں کو سب کو جو ہے ایسا اشارہ کر کے تواف شروع کرنا چاہئے اور کوئی سوال ہے تو بتائیں تحید المسجد یہ تو اللہ کی نمی سلم کا حکم ہے کہ اذا دخل احدكم المسجد فلیہ اجلس حتی یسر لیا رکعتین کہ جب انسان مسجد میں داخل ہے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے تو مسجد حرام میں آپ داخل ہوئے وہاں آپ کو سب سے کہنا پہلا کام تواف کرنا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تواف کا موقع نہیں ملتا ہے اور عام حالات ہوتے ہیں تو آپ دو رکعت پڑھ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں جاتے ہوئے اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو فرض نماز پڑھ لیں اگر فرض نماز کا موقع نہیں ہے تو سیدھے جا کر تواف کر لیں لیکن انسان تھک چکا ہے بہت زیادہ بہت دور سے چل کر آ رہا ہے ابھی تواف شروع کرنا نہیں چاہتا ہے تو بیٹھنا ہوں تو دو رکعت پڑھ کر وہ بیٹھے سوال اگر سوال یہ ہے کہ ماں باپ بہت بڑے ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے ان کی دیکھ بھالی کر رہا ہے تو دیکھیں حج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فورٹی ڈیس بزارنا ضروری ہے ایسا کوئی نہیں ہے یہ ایک ویک کافی ہے حج کے لیے حج کے آیام جو ہے صرف پانچ دن ہیں آپ جو ہے ٹین ڈیس میں آپس آ سکتے ہیں تو انسان کو جو ہے ایسی کوئی ترتیب بنانی چاہیے کہ والدین کے ساتھ کوئی رہے جو ان کی دیکھ بھالی بھی کرے اور انسان حج بھی مکمل کر لے اور یہ کوئی ضرور نہیں کہ تھارٹی فائی فارٹی ویٹ ڈیس ہی وہاں گزارنا ہے آپ کو جو ہے ففٹین ڈیس میں بھی آپ کو لے کر آ جاتے ہیں تو آسانی ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آج کل تو شہروں میں آیا ملتے ہیں دوسرے نارس مل جاتے ہیں دیکھ بھالی کرنے کے لئے اور ایک ہفتے کا پلان کر لیں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے صرف دس دن کے لئے آئے تھے دس دن کے لئے آئے یعنی حج کے آیام شروع ہونے سے دو تین دن پہلے آئے اس کے بعد جو ہے ختم ہوتے ہی دوسرے دن چلے گئے حج کے ایکچوال پانچ دن ہے چھتا دن آپشنل ہے چھے دن اب اس سے ایک دو دن پہلے آگے تو عمرہ بھی کر لیے ہوگے ختم زیادہ زیادہ آٹھ دن میں آپ دوسرے سکتے ہیں سفر کا ملا بھی لیے تو بہت میکسیمم دس دن میں ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے تواف کسی اور کی طرف سے کرنا جائز ہے تواف کسی اور کی طرف سے کرنا جائز نہیں ہے جس طرح نماز کسی اور کی طرف سے پڑھنا منع ہے تو کسی اور کی طرف سے تواف نہیں ہے جس طرح نماز بھی نہیں ہے دیکھئے اگر کرنا ہو تو مکمل عمرہ کر سکتے ہیں مکمل حج کر سکتے ہیں صرف تواف جو ہے کسی کی طرف سے نہیں ہے چاہے وہ وسیعت ہی کر جائیں لیکن تواف کسی کی طرف سے نہیں عدا ہوتی ہے ہاں مکمل عمرہ کریں مکمل حج کر دیں جو وفات شدہ مرہومین ہیں ان کے طرف سے وہ درست ہے لیکن صرف ایک تواف ان کے طرف سے ایک تواف ان کے طرف سے ایسا کرنا درست نہیں ہے ہاں آدمی زندہ ہے اور وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہے زندہ ہے اور وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو کیا ایسے آدمی کے طرف سے بھی حج عمرہ کو ایک درستہ کر سکتا ہے ایک آدمی ہے جس کو پوری سہولت اللہ نے دی ہے لیکن حج کے لئے نہیں نکل رہا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے عمرہ اور حج نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کبھی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے تو ایسی صورت میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے ایسی انہی لوگوں کو جانا اور وہاں جا کر عمرہ اور حج کرنا ہے ایسے سست لوگوں کی طرف سے حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتا ہے صحیح میں مکمل طور پر بند رکھنا ہے صرف تواف میں ہے دانہ بازو کھلا رکھنا ہے تواف میں صحیح میں نہیں سوال یہ ہے کہ والدین اگر شرک کی حالت میں انتقال کر گئے تو کیا ان کی طرف سے عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کے بات نہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کی جائے کیونکہ آج کل جو ماحول انسان کے بھی جہالت کی وجہ اسے شرک کر جاتا ہے تو وفات پا گئے ہوں تو ان کے لئے مغفرت بھی مانگیں ان کے لئے حج اور عمرہ بھی کر لیں کوئی حرج کے بات نہیں انشاءاللہ تو اس کے بعد احرام کھول دیں تو آپ جو عام نورمل لباس میں آ جائیں کب تک ابھی کوئی مثال کے طور پر ابھی کل کوئی سفر پر آنا ہو رہے ہیں پرسو روانہ ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے جائیں گے جا کر مکہ سے پہلے احرام باندنا احرام باندنے کے بعد پہنچنا تواف کرنا سائی کرنا بال نکالنے کے بعد آپ کے ایک عمرہ ہو گیا آپ احرام سے باہر نکل گئے نورمل حالت میں رہیے میاں وی بی آپس میں ملنا جلنا سب کچھ آپ کے لئے جائز ہے نورمل حالت میں اب ہوتل میں رہیے گھومیے پھر یہ سب کچھ یہاں تک کہ آپ اس میں سے کچھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ حج کے سفر میں کاروبار بالکل جائز نہیں ہے تھوڑی بتا دیسے جہاں تک حج کے جنوں میں کاروبار کی بات ہے تو کاروبار اگر کاروبار ہی کے لئے حج کرنا منع ہے لیکن اگر کوئی چلا گیا اور کچھ خرید و فروخت کر لیا کوئی چیز خرید کے بیش دیا تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن مقصد جو ہے صرف کاروبار ہی نہیں ہونا چاہیے مقصد حج ہونا چاہیے زمناً اگر کاروبار کر لے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھئے بعض سوالات ایسے ہیں جن کا پوچھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان سوالات سے رکھا جائے تو اچھا ہے نیکسٹ اس کے بعد آپ احرام سے فارغ ہو گئے نورمال حالت میں رہیں گے پھر کب تک حج کے ایام شروع ہونے تک تو الحمدللہ تواف مکمل ہے نیکسٹ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایک پر اور خلاصے کے طور پر دیکھ لیجے آپ کو کیا کرنا ہے احرام سے پہلے آپ کو غسل کرنے یہ بہتر ہے مقات کو پہنچ کر اللہم اللہ تعالیٰ کو عمرہ کہیں پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الصلاة والسلام اللہ رسول اللہ اللہ افتالی ابا ورحمت ہی کہیں پھر اس کے بعد اب تواف شروع کریں تواف کی طریقہ بتایا گا اشتباہ کریں رمل کریں مردوں کے لئے حجر اسود ہیں حجر اسود اس میں اسطلام کریں پھر اس کے بعد اب تواف مکمل کرنے کے بعد نماز پڑے دو رکا زمزم زمزم کے بعد صفہ مروہ کی سائی کر لیں سائی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں اور بال نکالیں مرد لوگ خواتین تھوڑا ایک انگلی کے برابر انگلی کے ایک پور کے برابر کٹ لیں آپ فارغ ہو گئے نارمل ڈریس میں آگئے تو احرام سے آپ نارمل ڈریس میں آگئے اب نارمل حالت میں ہے عمرے میں ہونے والی غلطی عام طور سے جو غلطیاں کرتے ہیں احرام کی دو رکات نماز نہیں ہے مقاس سے قبل نیت تلبیہ درست نہیں ہے سائی اور تواف اور سائی کے ہر چکر میں منگڑت دعائیں پہلے چکر کیے دعا دوسری چکر کیے دعا ایسا نہیں ہے خواتین کا دستانے اور نقاب نہیں پہننا چاہیے ہاں آپ کوئی اوڑنیوگرہ ڈال لیں اور وہ چہرے میں لگ بھی جائیں تو کوئی ہرچ کے بات نہیں ہے اس کے بعد نماز میں اجتباہ کی حالت نہیں کرنا نماز میں آپ کندہ اس کو صحیح کر لینا بھاڑھاگ لینا ہے خواتین کا حجر اسود کا استلام کے لیے مردوں سے ایک دم گتن گتن ہو جانا مردوں سے جا کے منگل ہو جانا اور جو ہے ایک دوسرے سے ملنا یہ اچھا نہیں ہے وہ تو حرام ہے ایک مستحب کام کرنے جا کر حرام گرتکال حجر اسود کے علاوہ دیگر مقامات کو بوسا دینا نہیں ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا اشارہ کر کے بوسا نہیں ٹچ کرنے کے بعد بوسا دے سکتے یا ڈائیٹ بوسا سائی میں ہری بکتی پر خواتین کا دوڑنا نہیں ہے سائی کے بعد دو رکعت ادا کرنا سائی کے بعد دو رکعت نہیں ہے نیکسٹ مسجد حرام جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہیں اس کے بعد کے دنوں میں کوشش کرے کسرہ سے مسجد حرام میں رہیں اور کسرہ سے نماز پڑھتے رہیں دعا کرتے رہیں اور تواب بھی آپ کرتے رہیں لیکن جسے کہ کہا دھوکے سے احرام بات کے نیچے جانا یہ درست نہیں ہے نیچے آپ تین چار تواب کر لیں گے اور اوپر ایک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میں ہی تین کا ثواب دے دے گا انشاءاللہ نیکسٹ نفل تواب کا احتمام کرے ٹھیک ہے نفل تواب کسرہ سے کرتے رہیں اور تلاوتِ قرآن اور ذکرہ اذکار یہ سب کرتے رہیں نیکسٹ ختم ہو رہا ہے ایامِ حج ذلحجہ کے چھے دن یہاں سے ہم شروع کریں گے نیکسٹ عمرہ ہو گیا ایامِ حج ذلحجہ کے چھے ایام تک آپ ذکرہ اذکار تلاوت نماز اور جو تواف یہ سب کرتے رہیں اب اس کے بعد ہم شروع کریں گے پھر ہاں مکہ گئے مدینہ گئے مدینہ سے واپس آ رہے ہیں تو پھر اور ایک عمرہ کر لیں وہ اقعق پا رہے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے ایام شروع کریں گے ابھی یہ نازان ہوگی ازان کے بعد انشاءاللہ ساڑھے آٹھ کو ہی جماعت قائم ہوگی اب آپ سے گزارش ہیں کہ آپ جماعت سے فارغ ہو کے آ جائیں عشاء کے نماز سے فوراں فارغ ہو کے آ جائیں آج درس نہیں ہوگا کیونکہ حج کے یہ چھے ایامی اہم ہیں اب اسی کے لئے آئے ہویا ہے اور میں آپ کو کچھ پریکٹیکلی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہاں کہاں پر کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں ہم شیک بھی بتائیں گے پھر آپ کے سوالات لیے جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ اب آپ جو حجاج اکرام ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ ڈینر کا انتظام ہے آپ ڈینر سے فارغ ہوتے جائیں جزاکم اللہ خیرہ تو یہاں سے جانے کے بعد عمرے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں زلحجہ کے چھے دن جو حج کے ہوتے ہیں پانچ دن ضروری ہے چھٹا دن آپشنل ہے یہ شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے آٹھ زلحجہ زلحجہ کی آٹھوی تاریخ سے حج کا آغاز ہوتا ہے آٹھ تاریخ کو یامو ترویہ کہتے ہیں آپ کو منا جانا ہے پھر اس کے بعد نو تاریخ کو عرفہ پھر اس کے بعد نو تاریخ کے ہی مغرب کے بعد سمجھ لیے دس تاریخ شروع تو آپ کو جانا ہے وہاں سے مزدلیفہ وہاں رات گزارنا ہے رات گزار کے اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ منا وپس جانا ہے اور دس تاریخ کافی اسکار ساہتے کام ہوتے ہیں پھر وہیں آپ فارغ ہو جاتے منا میں رہنا ہے انشاءاللہ یہ معلوم کریں گے یہ جو ایام ہے ایک آٹھ نو دس دس قربانی کا دن ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی گیارہ بارہ تیرہ یہ ایام تشریح گیارہ اور بارہ آپ کو منا میں رکنا ہے تیرہ و دن یہ آپشنل ہے چاہے تو رکے یا نہ رکے اب یہ شروع ہو رہا ہے نیکسٹ یہ دیکھیں مقاماتیں جو حج ہیں حج کہ ان ایام میں آپ جہاں جہاں پر رہتے ہیں اس کے تعلق سے سرسری معلومات دیئے ہیں کہ حرم سے آپ کو پہلے منا جانا ہے تو تقریباً حرم سے آٹھ کلومیٹر ہیں منا سے عرفات جانا ہے تو وہاں سے تقریباً سولہ کلومیٹر ہیں عرفات سے مزدلیفہ جانا ہے آپ کو تو وہ آٹھ کلومیٹر ہیں مزدلیفہ سے پھر منا آنا ہے سات کلومیٹر ہے یہ کبھی اگر چلنا پڑے تو آپ پریشان نہ ہو کہ بہت دور نہیں ہے بھیڑ بار کے وجہ سے اسے لگتا ہے پریکٹیکلی سے دیکھا گیا کہ یہ مزدلیفہ عرفات سے مزدلیفہ جاتے ہوئے مغرب کے بعد جو پائدل جاتے ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں جو بس میں جاتے ہیں وہ لیٹ پہنچتے ہیں اتنی بھیڑ بار رہتی ہے بس جو ہے چلتی بھی نہیں ہے اور دوڑتی بھی نہیں ہے اور رینگتی بھی نہیں ہے بلکہ روک روک کے جاتی ہے بہرحال اللہ خیر فرمائے نیکسٹ تو آٹھ ذلہجہ کو آپ کو صبح غسل کریں اور احرام بادلیں آٹھ ذلہجہ احرام کے تعلق سے آپ سن چکے ہیں کہ اس کے مسنون چیزیں کیا ہیں مستحبات کیا کیا ہیں تو اس کے بعد لبائک اللہم لبائک حج یہ آپ کو کہنا ہے پہلے کیا کیے تھے عمرہ عمرہ تھا تو عمرہ کیے تھے آپ بولنا آپ کو حج اللہم لبائک حج یہ کہنا ہے اللہم حادی حج لا ریا فیہا ولا سمع یہ بھی چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نیت کے وقت یہ دعا پڑنا بھی مسنون ہا ہے پھر تلبیہ آپ جانتے ہیں لبائک اللہم لبائک مختصہ تلبیہ بھی یہ بعض روایتوں میں ہیں لبائک الہ الحق لبائک یہ بھی آپ کہیں تو احرام صبح سویرے گسل کریں گسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھیں اور جیسے آپ عمرہ میں کیے تھے وہ ساری باتیں کر کے آپ کو مینہ جانا ہے نیچسٹ آٹھ زلہججہ اپنے مقام سے مینہ روانگی جہاں جہاں پر آپ ہیں وہاں سے آپ کو مینہ جانا ہے آپ اپنے روم میں ہیں ہوتل میں ہیں جہاں پر بھی ہیں وہاں سے آپ کو مینہ جانا ہے یہ حج کا پہلا دنیا سے شروع ہوتا ہے آٹھ زلہججہ پہلے کہاں جانا ہے پہلے مینہ جانا ہے مینہ جانا ہے پانچوں نمازیں ادا کرنا ہے زہر اثر اور اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو فجر تک کے سارے ہیں لیکن حالات کے تباس آپ کو بتایا جائے گا کیسے ہوتا ہے پانچوں نماز سے ادا کرنا ہے ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں یعنی دونوں نماز کو ملانا نہیں ہے اس کو جمع بلتے ہیں ملانا نہیں ہے لیکن نمازیں قصر کرنا ہے کون سی نماز چار رکعت والی نمازیں قصر کرنا ہے زہر اصر اور عشاء تین نمازیں قصر ادا کریں قصر کا مطلب ہے ہاف پڑے چار رکعت والی نماز دو دو رکعت پڑھیں لیکن منا میں آپ کو کیا کرنا ہے نماز کو زہر کے زہر کے وقت میں اصر کو اصر کے وقت میں دو دو رکعت مغرب کو مغرب کے وقت میں تین رکعت عشاء کو عشاء کے وقت میں دو رکعت پھر فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں یہ اس کے بعد یہاں پر خوب تلبیہ آپ پڑھیں لبائک اللہم لبائک بلند آواز سے خوب تلبیہ پڑھتے رہیں یہ ذلہجہ کے آٹھ تاریخ کو صبح سے احرام بعد لینے کے بعد منا جا کر یہ کام آپ کو کرنا ہے پانچوں نماز پڑھیں ہر نماز کو وقت پر پڑھیں اور تین نمازوں کو قصر کریں خوب تلبیہ پڑھا کریں نیکسٹ اس کے بعد نو ذلہجہ نو ذلہجہ کو آپ کو یہ ہیں حج کا اصل دن عرفہ عرفہ کا دن نبی نے فرمایا کہ عرفہ ہی اصل حج ہے عرفہ ہی اصل حج ہے عرفہ کا اقوف بہت ضروری ہے تو نو تاریخ کو آپ کو فجر کے بعد منا سے عرفہ جانا ہے لیکن اب حالت ایسی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد ہی لے کر چلے جاتے ہیں تو جیسے سہولت ہے جیسے آپ کے لئے بس ہیں اور جو معلیم ہیں دیگر لوگ ہیں آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں آپ کو اسی طرح سے جانا ہے میں نہیں اپنی حساب سے جاؤں گا اگر فجر کے بعد آپ اگر اکیلے کر سکتے تو کریں لیکن سب کے ساتھ آپ کو رہنا ہے کیونکہ کافی سارے مسائل ہیں آپ کو جانا راستہ معلوم کرنا ہے جیسے کبھی صفحل شیخ نے کہا کہ راستہ بھٹک گیا عبادتوں میں اثر پڑتا ہے کیوں وہ منٹلی اتوار سے پریشان رہتا ہے میں کہاں جاؤں کدھر گم ہو گیا کیا ہو کون ملے نہ ملے وہ کچھ پڑھے گا بھی نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں پریشان رہے گا حیران رہے گا اس لیے کیا کیجئے آپ سب کے ساتھ رہیے اور اچھے انداز میں کیجئے اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے اور وقت تھوڑا مطلب پہلے آپ کو لے جارے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیا شہر تو آپ کو ذلہچہ فجر کے بعد منہ سے زہر میں گئے تو زہر سے فجر تک پانچو نمازیں منہ میں پڑھنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہو سکا آپ کو فجر سے پہلے یہ لے کر چلے گئے آپ چلے جائیے چلے جا کر آپ عرفہ میں ہی فجر پڑھ لیجئے عرفہ کے ٹین میں ہی فجر پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن اگر ہو سکے تو آپ منہ میں ہی فجر پڑھ کے جائے فجر کے بعد منہ سے آپ کو عرفہ جانا ہے اس کے بعد ممکن ہو تو مسجد نمیرہ میں خدبہ حج سنیں ممکن ہو سکے تو لیکن ممکن نہیں ہے بہت بڑا مہدان ہے آپ کہاں سے تو آواز سنائی بھی نہیں دیتی بعض جگہوں پر ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے جائیں یہاں آپ کو آپ فجر میں پہنچ گئے یا فجر کے بعد پہنچے زہر پڑھنا اثر پڑھنا دونوں کو قصر بھی کرنا جمع بھی کرنا یعنی زہر اور اثر دونوں کو ایک وقت میں پڑھنا ہے جب آپ کو سہولہ تو پڑھ لیں آپ چاہے زہر کے وقت میں اثر کو ملا کر پڑھ لیں یا اثر کے وقت میں آپ زہر پڑھ لیں دن بھر میں آپ کو یہ دو نمازیں پڑھنا ہے عرفہ میں دو ہی نماز پڑھنا ہے زہر اور اثر ٹھیک ہے نو تاریخ کے زہر اور اثر آپ کو پڑھنا ہے قصر کے ساتھ جمع کے ساتھ یعنی دو دو رکعت پڑھنا ایک ساتھ پڑھنا ہے جمع اور قصر ٹھیک ہے اس کے بعد سورج غروب ہونے تک وہیں رکے رہیں اور خوب دعائیں کریں خوب دعائیں کریں جگہ ہیں ان جگہوں میں خاص خاص آپ پہ یہاں پر میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس سے ہٹ کے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو عرفہ میں جو ٹینٹ ملتا ہے آپ سارے کے سارے سائے کے چکر میں ٹینٹ میں رہتے ہیں نا سفوگیشن شروع ہوتا کیوں ٹینٹ چھوٹا ہے اتنی چھوٹی جگہ ہے منا میں اور عرفہ میں آپ کو ایڈججج کرنا پڑے گا یعنی اتنی سا آپ کو جگہ ملے گی وہیں پرسونا بازو والا ہاتھ آپ کو اوپر آئے گے وہ سب ایڈججج کرنا ہے حج کا دوسرا نام ہے سبر اور برداشت سبر برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے آپ منا میں جاتے ہوئے کوشش کریں یہ کچھ پریکٹیکلی بات آپ کو بتا رہا ہوں ٹینٹ میں جاتے ہی کیونکہ آپ سکون سہتی عبادت کر سکتے ہیں دیکھ لیں پھر اس کے بعد عرفہ میں پہنچ رہے ہیں سب لوگ ٹینٹ کا اندر رہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے کھولے میدان ہے آپ جائیے درخت ہے الحمدلہ آج تو کافی درخت لگا دیئے ہیں درخت کے نیچے جائیے اور آپ ایک کام کرنا یاد رکھی جس دن آپ آٹھ زلحجہ اپنے روم سے نکل رہے ہیں اپنے بیگ میں چند چیزیں رکھنا پہلی چیز ایک چھتری ضرور رکھنا پانی کے ایک باٹل ضرور رکھ لینا ٹھیک ہے اور ممکن ہو سکے تو ایک چپل بھی ایکسٹر رکھ لیجیے کبھی گم ہو جاتے ہیں اور ایک نارمل ایک ڈریس رکھ لینا ہے کیوں رکھنا ہے دس تاریکھ کو جب آپ کے احرام اتر جائے گا کیا پہننا آپ کو عید کی دن تو کچھ پہننا ہے مردوں کے لیے خاص طور سے آپ اور احرام کے دو ڈریس رکھیں احرام کے دو ڈبل سیٹ رکھیں کبھی احرام تین دن چار دن پہنے گندہ ہو گیا پسینہ بہت ہے چینج کر لیں کوئی مسئلہ نہیں گسل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے پہلے سن چکے ہیں تو آٹھ تاریکھ کو جاتے ہوئے آپ ضرور با ضرور ایک ڈریس نارمل ڈریس ساتھ میں رکھیں اور ایک ایکسٹر احرام کے چادر بھی رکھیں اور ایک چادر اوڑنے کے لیے رکھیں پلو بھی جو پھوک کر جو پلو بناتے وہ بھی ایک رکھ لیں کیونکہ آپ کو مزدالیفہ میں سونا ہے اور وہاں پر تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا منا میں آپ کو تکیہ سب کچھ دیتے ہیں گدہ دیتے ہیں لیکن مزدالیفہ میں کچھ نہیں ملے گا اور ایک حسیر رکھ لیں پلاسٹک کے جو حسیر ہوتے ہیں وہ آپ اپنے بیگ میں یہ کٹ میں رکھ لیں اتنی چیزیں رکھ لیا کریں کیوں مزدالیفہ میں آپ کو سونا ہے تو اوڑنا پڑے گا تکیہ کچھ رکھنا پڑے گا یا نیچے مزدالیفہ میں کچھ نہیں ہے پورے کنکریاں ہیں تو آپ ایسے سو جائیں گے تو چھویں گے پلاسٹک کے موٹا سا ہے اور زیادہ بڑا بھی نہ ہو چھوٹا فولڈبل آتا ہے وہ رکھ لیں اس کو بچھائیں اور سو جائیں یہ کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور ارفہ میں ٹنٹ کے اندر زیادہ نہ گزاریں اور کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کر لیں کیا ہے گرمی ہو رہی ہے اور الحمدللہ کھانے پینے کے فکر نہ کریں کیونکہ ارفہ میں تو کوئی بھی ٹو ٹرائیویلس والے بھی سپلائی نہیں دیتے لیکن الحمدللہ اللہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے حکومت کو برکت عطا فرمائیں اتنے سپلائی کرتے ہیں آپ کھا کے ختم نہیں کر سکتے ہر چیز آپ کو ملے گی اور اب بلا اچھی چک جا کے لیں ضرورت کے مطابق زیادہ تھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں اور زیادہ فریج کے چیزیں استعمال نہ کریں اس میں آپ کے صحت پر اثر پڑے گا اور کھاتے ہوئی بھی ذرا کیونکہ آپ کو یہاں عبادت کرنا ہے احتیاط کریں اور خاص طور سے جب شام ڈھلنے کو آئیں عرفہ میں شام ڈھلنے کو آئیں تو آپ کو وہاں مغرب تک رہنا ہے مغرب تک رہنا ہے لیکن مغرب پڑھنا نہیں ہے مغرب اور عشاء جا کے مزدالیفہ میں پڑھنا ہے تو مغرب نہیں پڑھنا صرف زہرہ صرف پڑھ کے مغرب سورج کے غروب ہونے تک انتظار کریں دعائیں تو بس تغفار کرتے رہیں کھڑے ہو کر جتنے چاہے دعائیں کریں نکسٹ دعا رہی نو زلحجہ دیکھئے بعد نماز فجر منہ سے نکل کر میدان عرفات میں اقوف کریں آپ کو یہاں پر اقوف کہا گیا زیادہ تر کھڑے ہو کر دعا کریں نامی اقوف یعنی کھڑے ہو کر دعا کرتے رہیں صاحب جا کے جب علی رحمت کے پاس اور جو ہے مسید نمیرہ کے پاس بھی نہ لگائے جہاں آپ کے ٹینٹیں وہی میدان میں رہیں میدان عرفات کے خیموں کے ایک منظر ہیں یہ دکھا رہے ہیں اندر آپ زیادہ کیونکہ وہاں پر کافی کتنے بھی یارکولر ہو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے اتنی ایسی کا انتظام نہیں ہو پاتا نیکسٹ اقوف عرفات ہی حج ہے کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا الحج جو عرفات بہت ضروری ہے نیکسٹ دعا دیکھئے عرفات کے دن کے خاص دعا علا کل شید قدیر کسر سے یہ دعا پڑھیں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے رہیں اور آپ اپنے زبان میں بھی دیگر جو بھی دعا آپ کو یاد ہیں دعا کے کتابوں میں دعائیں ہیں وہ دیکھ کر پڑھتے رہیں کیونکہ بہت ضروری ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت اہم وقت ہوتا اہم جگہ ہے نیکسٹ تو یہ آپ کو کب تک رہنا ہے سورج کے غروب ہونے تک سورج غروب ہو گیا تو نو تاریخ سے دس تاریخ شروع ہے تو کیا کرنا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ کو عرفہ سے جانا مزدلیفہ نو زلحجہ کو مزدلیفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ادا کریں وہاں پہنچ کر آپ سب سے پہلے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیں مناسب جگہ ڈھونڈیں جگہ ڈھونڈنے کے بعد آپ فارغ ہو جائے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں تین رکعات پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں دو رکعات جمع اور قصر ہیں دو رکعات پڑھ لیں پڑھ کے آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ کبھی منا میں جا کر کنکریاں ملتی نہیں ہیں وہاں پر آپ سیونٹی ستر کنکریاں چن لیں سیونٹی کنکریاں وہاں پر چن لیں کوئی ضرور نہیں کوئی ہی پڑھ لینا دوسرے جگہ بھی لے سکتے ہیں دوسرے جگہ بھی لے سکتے ہیں پھر بھی چلو ٹھیک ہے منا میں جا کر وہ اس دن کافی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے اور کافی کام کرنا رہتا تھک جاتا ہے انسان آپ یہ کام کر لیں کنکریاں چن لیں اب لوگ کنکریاں چن کے ان کو واش کر کے دھو کے پاک صاحب کر کے سکھاتے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چن لیں کنکریاں کیونکہ یہ ستر کی ضرورت اس لئے پڑھے گی آپ کو بعد میں آپ کو جو رہنا ہے ستر کیوں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو چن لیں اس کے بعد سو جائیں مزدلیفہ میں رات جا کے عبادت کرنا دوسرے آسکار اس کے کچھ نہیں کیونکہ دوسرے دن آپ کو بہت محنت کرنا ہے اس لئے آپ مزدلیفہ میں جا کے نماز پڑھ کے کنکریاں چن کے آرام سے سو جائیں آرام سے سو جائیں اللہ اکبر اللہ کا اللہ کی کیا حکمت اور مسلحت دیکھئی عرف مزدلیفہ کے میدان میں وقت کے بادشاہ کو وہاں کے کنک کو بھی چھت نصیب نہیں ہے جو بھی وہاں جائے گا اوپن کھلے میدان میں سونا ہے نیچے آپ کو سونا ہے کسی کو چھت میاں سر نہیں ہے سب کو سونا ہے لیکن اللہ کا کرم اللہ کا شکر اتنی اچھی نیند آتی ہے وہاں پر آگنی تھکا ماندہ جا کے لیٹتا ہے زبردس نیند آ جاتی ہے صبح اٹھیں نیکسٹ اس کے بعد وہاں فجر تک آپ کو دیکھو مزدلیفہ سے منا آتے ہوئے سات یا ستر کنکریاں چھن لے پہلے دن آپ کو سات مارنا ہے اس کے بعد الگ الگ ہے تو سات لے لیں یا ستر لے لیں بہتر ہے ستر لے لیں تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا تو کب تک رہنا یہاں پر فجر تک رہنا ہے مزدلیفہ میں فجر تک رہنا ہے فجر وہاں پر پڑھنا ہے فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے ہاں شک فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے کہاں کے لئے روانہ ہونا منا کے لئے پھر تو منا سے عرفہ عرفہ سے مزدلیفہ مزدلیفہ سے پھر منا کیا نیکسٹ اب یہ دیکھئی اب یہ دس تاریخ قربانی کا دن آ گیا ہے یوم النہر ہے نو تاریخ کو عرفہ میں تھے دس تاریخ مزدلیفہ فجر مزدلیفہ سے پھر صبح صبر ہم لوگ جا رہے ہیں اب اس میں حالی علمہ لکھا کہ سورج کے طلو ہونے کے بعد جانا افضل ہے لیکن اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں نشک مزدلیفہ سے عرفہ جاتے ہوئے سورج کے طلو ہونے سے پہلے ہے سورج کے طلو ہونے سے پہلے آپ کو روانہ ہونا ہے مزدلیفہ سے منا میں مزدلیفہ سے منا آپ کو جانے کے لئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھتے ہی نکل جائیے کیونکہ وہاں سے کوئی سواری کا انتظام نہیں یاد رکھی اور کتنے کلومیٹر سات کلومیٹر ہے آپ کو چلنا آئے اور اللہ تعالی طاقت دے دیتا پریشان مت ہو جائے کہ اسے چلوں کوئی بہت معذور ہے تو وہ سہارا لے لیں وہ چیئرز اگرہ رہتے ہیں رہ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو مینہ پہنچ کے دس تاریخ کو کیا کا کام کرنا ہے سب سے پہلے نمبر ون رمی جمرات لیکن یہاں پر صرف جمرہ ایک پہلے دن آپ کو صرف پہلے جمرے کو ہی مارنا ہے لوگوں میں آخری جمرہ بڑے شیطان جس کو بولتے ہیں وہ آخری ہے تو آخری جو جمرہ اس کو بڑا شیطان بولتے ہیں شیطان وہ ہی نہیں لیکن لوگ بولتے ہیں کہ بڑا شیطان ہے یہ تو شیطان نہیں ہے آپ کیا وہاں پر کوئی چپل پھیکا کوئی جوتا پھیکا کوئی چھتری پھیکا شیطان سے فائٹ کر رہا وہاں پر ایسا مت کریں کنکری آپ کو پھیکنا ہے وہاں پر کنکریہ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کیا کا کرنا ہے پھر کیا طریقہ بتاتی انشاءاللہ پہلے آپ کو رمی جمرات کرنا ہے ایک کو ہی مارنا تینوں کو نہیں ہے پہلے دن صرف ایک کو مارنا ہے سات کنکریہ اس لئے کہا کہ سات لو یا ستر لو دوسرے نمبر پہ قربانی کرنا ہے جمرات کنکری مارنے کے بعد قربانی اب ایک قربانی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اب ٹھیک ہے آپ جا کے کر سکتے تو کرو لیکن یہ تکلیف مالا یتاک کی بات ہے نہیں ہو سکتا آپ نے دے دیا ختم اب وہ ان کے ذمہ داری ہیں کب کرے گا آگے پیچھے فون کر کے پوچھتے ہیں میری قربانی ہوئی ہوئی ہمارے جو خریبی لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں فون اٹھاتے اب قربانی ہاں ہو گیا آپ کی کسی کو نہ نہیں بھولتے ہیں تو کیوں خامہ کام اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اب بس آپ نے دے دیا ختم قربانی کے بعد آپ کو حلق یا قصر کرنا بال نکالنا ہے کیسے نکلنے سے پہلے بتا دیا گیا ہے بال نکالیں تو گویا کہ آپ چوتھے نمبر پہ یہ بال نکالتے ہی آپ چھوٹا حلال ہو گیا ہے تحلل اول یعنی آپ کا احرام وہاں سے نکل گیا تحلل اول کا مطلب احرام اور احرام کی پابندیاں نکل گئی لیکن ابھی بیوی حلال نہیں ہے بیوی حلال نہیں ہے یہ یاد رکھی اس کے بعد پانچے نمبر پہ تواف اور سعی ہیں تواف کے ساتھ یہ سعی ہیں ماں جانا ہے اس دن اگر موقع ملے تو بہتر ہے اس دن جا کے کر لیں نہیں تو لیٹ بھی کر سکتے آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ اب تواف اور سعی آپ نے کر لیا تو مکمل حلال آپ ہو گئے حج آپ کا ہو گیا یہاں تک اب باقی صرف آیام تشریق کے منام رہنا اسکار کرنا ہے وہی ہے اتنا آپ کو سمجھ ماں گیا اتنا سمجھ ماں گیا تھوڑا اور سمجھتے پھر انشاءاللہ سوالات لے کے ختم کریں گے نیکسٹ دس زلحجہ سورجتلو ہوتے ہی منا روانہ ہو جائیں دس زلحجہ سورجتلو ہوتے ہی منا روانہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے تو ہونے سے پہلے جائیں تو اس سے مجھے شبہ ہو گیا تھا خیر رمی جمرات میں نیابت کوئی مار نہیں سکتا تو کوئی اور کسی کے طرف سے مار سکتا ہے کیا شخص ایسا ہو جو بہت بڑا ہو چل نہیں سکتا خود کنکری نہیں مار سکتا ہے تو دوسرے حاجی ان کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں چاہے عورتیں ہوں جو بڑی عمر کے ہوں جو لوگ چل نہیں سکتے ہیں ان کی طرف سے نیابت درست ہے کوئی بچہ گیا ہے تو کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی ہو ان کی طرف سے کنکری ماری جا سکتی ہے بچہ سفر میں ہے تو اس کا حج کا سواب بھی ماں باپ کو ملے گا انشاءاللہ لیکن کیا بچہ بڑا ہونے کے بعد اس پر فرضیت ساکت ہوگی کی نہیں ہوگی اور اگر کسی نے بچپن میں عمرہ یا حج کیا ہو تو اس کا فرض حج ساکت نہیں ہوتا ہے بلوغت کے بعد اگر استطاعت ہو تو اس پر حج فرض واجب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مقررہ راستوں پر چلنے کی کوشش کریں یعنی فالو کریں جو بھی گائیڈ لائنز کو فالو کریں تلبیہ پڑھنا بند کر دے آپ تلبیہ کب بند کرنا سکھتا دیں حج میں آپ کو منا مزدلفہ عرفات میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا چاہیے دوسرے عذکار لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں اور کب تک پڑھتے رہنا آپ کو مزدلفہ سے منا پہنچ کر جب کنکری ماریں گے تو کنکری ماننے سے پہلے آپ تلبیہ بند کر دیں تلبیہ بند کر دیں اس کے بعد کنکری ماریں مطلب دس تاریخوں فجر کے نماز پڑھ کے سورج تلو ہونے سے پہلے مزدلفہ سے جو منا روانہ ہوں گے جاتے جاتے تلبیہ پڑھتے رہیں منا پہنچ کر جب آپ جمرات مارنا شروع کریں کنکریہ اس وقت بند کر دیں تلبیہ تلبیہ بند کر دیں اللہم اللہ بائک یہ بند کر دیں جمرات کی موجودہ شکل اس کے بعد قربانی کرنا ہے حلق یہ قصر کرنا ہے بال نکالنا ہے کسی کو ہیلپ کر کے آپ اس میں کر لے رہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو احرام آپ جو ہے کھول دیں بال نکالنے کے بعد احرام آپ کا کھل گیا تو دس تاریخ کو بھی یاد رکھیے دس تاریخ کو منا پہنچ کر جمرات کو آپ نے جمرات جو بڑا ہے اس کو آپ نے کنکر سات مار دیا ہے مارنے کے بعد آپ قربانی کے فکر نہ کرو قربانی وہ انشاءاللہ کر دیں گے آپ کو جو کرنا ہے آپ آو آ کر بال نکال لو بال نکالنے کے بعد غسل کر کے احرام کی چادر نکال دو نارمل ڈریس میں آپ آ جاؤ ہاں اسی لئے میں میں نے بتا ہے کہ نارمل ڈریس کو ساتھ میں رکھی اس کے بعد دو تین دن آپ کو رہنا تو نارمل ڈریس میں رہنا احرام تو چلا گیا احرام کی بابندیاں ختم ہو گئی ہے ہاں تو اب رہا احرام کھول دیں عام لباس پہن لیں تحلل اسغر ہے آپ چھوٹا حلال ہو چکے ہیں نیکسٹ یعنی احرام اور احرام کی کچھ بابندیاں آپ کی نکل گئی ہے تواف افادہ کریں تواف افادہ یعنی دس تاریخ کو ہی ایک اور کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے تواف تواف یعنی بال نکالنے کے بعد یہ تواف اب نارمل ڈریس میں جائیے ڈریس اب اتر دیں نارمل ڈریس میں جا کے تواف کر لینا ہے تواف وہی تواف کے جو حکام مسائل ہیں عضو با عضو ہونا چاہیے ساتھ چکر دو رکعت نماز یہ ایک تواف ہے پھر زمزم پیے پھر سائی کریں اس میں سائی بھی ہے اس تواف کے ساتھ تواف افادہ میں تواف میں سائی بھی داخل سائی کر لیں تو اس کے بعد آپ ارکنے امانی میں یہ دعا پڑنا ہے تو تحلل اکبر نیکسٹ صفہ مربع کی سائی کریں سائی کے بعد نماز نہیں ہے اب اس میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا قربانی بعد میں ہے سربا پہلے مونڈ لیے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے اور اگر یہ توافی افاظہ بھی اب تھوڑی تاخر کر لیے اس دن موقع نہیں ملا رات دیر گئے کہ یہ دوسرے دن بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے نبی نے فرمائی افعل ولا حرج ایام تشریق میں رمی جمرات کریں ایام تشریق میں کیا کرنا ہے گیارہ بارہ تیرہ کو کیا کرنا ہے تینوں کو مارنا ہے تینوں کو مارنا ہے صغرہ استہ اور جمرہ اقویہ جس کو جو ہے کبرا بھی کہتے ہیں یہ آپ کو مارنا تینوں کو مارنا ہے یہاں سات یہاں سات یہاں سات تو کتنے ہو گئے ٹوئنٹی ون کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹوئنٹی ون تھری کتنے ہوئے سکسٹی تھری اور پہلے دن جو سات مارے تھے ٹوٹل کتنے ہو گئے سیونٹی اسی لئے کہا کے آپ سیونٹی رکھ لیں یہ مارنا ہے آپ اپنے بیلٹ میں بیگ میں پہنچ میں کہیں بھی رکھ لیجی اس کے بعد اب دیکھئی نوٹ زوال زوال روزانہ زوال کے بعد رمی کریں زوال کا مطلب کیا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی یہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو آپ کو رمی کرنا رمی کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹینٹ والے معلم آپ کو ٹائم دیتے ہیں سلوٹس دیتے ہیں یہ سلوٹس میں یہ معلم سے لے کر یہاں تک میں نے جب گیا تو اس وقت تھا پتہ نہیں کیا شاید ایسے یہ ہوگا تو آپ اپنی طرف سے نہیں جا سکتے ہو وہ سلوٹ دیتے ہیں اس سلوٹ میں اب ٹینٹ نمبر ون ٹو ٹوئنٹی اس ٹائم پہ جانا ہے پھر جو ٹوئنٹی ون سے لے کر فورٹی یہ ٹائم پہ جانا ہے اب پہلے جانا چاہو تو بھی جا نہیں سکتے ان کو فالو کریں فالو کریں کیونکہ بھیڑ بار کے لیے وہ کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں سب ایک ساتھ جاتے ہیں اس کو کیا کر دی سلوٹس وائز کر دیے ہیں تو اس کے حساب سے آپ جا کے اگر آپ کو کیا شکس میں اگر زوال سے پہلے بھی بلا لے کر جا رہے ہیں تو ارزمی کر سکتے ہیں آیام تشریخ میں جب کنکری مانا ہو تو زوال کے بعد ہی مانا ہے زوال سے پہلے مانا نہیں ہے اور وہاں کوشش بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر پہلے بھی لے جائے جائے تو تھوڑی دیر رکھ کر جیسے ہی زوال ہو جائے اس کے بعد کنکری ماننی چاہیے نیکسٹ آپ اگر وہاں پر گیارہ بارہ دو دن رکھ کے پھر آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے تین دن رکھ کے اچھی بات ہیں یہاں پر آیام تشریخ میں رمی جمرات کے طریقہ دیکھیں یہ دو تین ایسے کرنا ہے اور دیکھیں پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریہ مارنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں شیک اس کی تھوڑا ازاد کر دیں تینوں جمرات کو کنکریہ مارتے ہوئے پہلی جمرات کو کنکریہ ماریں پھر رائٹ سائٹ ہو جائیں رائٹ سائٹ ہو کر خبلے کی طرف مو کر کے دعائیں کریں یہ بھی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہاں دعائیں کی اس کے بعد دوسرے جمرات کو کنکریہ ماریں پھر لیفٹ سائٹ ہو جائیں وہاں بھی کھڑے ہو کر خبلی کی طرف مو کر کے دعائیں کریں خوب دعائیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی اس کے بعد تیسے جمرات کو کنکریہ ماریں اور وہاں کھڑے نہ ہو پھر ویسے ہی پھر ریڈ ٹینڈ کی طرف واپس آ جائیں تو تین جمرات میں سے آپ کو شروع کے دو جمرات میں دعا کرنا ہے اور آخری جمرات میں نہیں کرنا ہے مار کے وہاں سے نکل جائیں نیکسٹ شک ایک سوال اس میں آتا ہے کنگری مارتے ہوئے کوئی خاص دعا ہے کنگری مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ماننا ہے یعنی کہ کنگری جب ماریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماننا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو شیطان سمجھ کتنے زور سے مارتے ہیں کہ وہ پلر کو لگ کے پھر اپس آ جاتی ہے پنگری ایسا مت کریں پھر دوسروں کو یہاں ماں تکلیف ہوتی ہے کسی کو لگ جائے گا اب سکون سے مارا کریں اور اس میں ایک چیز کیا ہے کہ یہ وہ پلر کو لگنا ہی چاہیے کیا جو پلر ہے وہ ایک علامت کے طور پر ہے وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے اس میں گر جائے تو کافی ہے لیکن اتنا زور سے نہ مارے کہ پلر کو مار کے پھر واپس آ جائے ایسا نہ ہونا چاہیے پلر کو لگے پھر وہیں گر جائے تو آپ کی وہ کنکری پوری ہو گئی جو ہاؤس کے طرح بنا ہوا ہے کوئے کے اندر گر جائے بس اس کے باہر نہ ہو اندر گر جائے نیکسٹ عید پریویس پہلے پہلے والا عید عید اور عیام تشریق کہ راتیں منا میں گزاریں یعنی دس تاریک پھر اس کے بعد گیارہ بارہ یہ جو راتیں ہیں آپ کو منا میں گزارنا ہے منا میں گزارنا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑی ان دنوں میں منا سے باہر آپ عزیزیاں میں جا رہے ہیں ہوتیل جا رہے ہیں کسی اور جگہ جا رہے ہیں کوئی حرش نہیں جا سکتے ہیں کچھ ضرورت چیزیں لے کے پھر لیکن رات آپ کو یہاں گزارنا ہے رات آپ کو آ کے منا میں گزارنا ہے جی بارہ ذلہجہ کو واپس آنا ہو تو مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں آپ تیرہ ذلہجہ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے آپ پہ نکل جائیں بارہ ذلہجہ یعنی زوال کے بعد آپ کنکریہ مار دیں گے مارنے کے بعد آپ مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جائیں تو آپ آخری دن رکنا نہیں چاہتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اسی کے لئے اللہ نے سورہ وقر آیت نمبر دو سو تین میں فرمایا دو دن میں جو کر کے جلدی چلا گیا کوئی گناہ نہیں ہے اور جو آتی ایک دن اور رکا ہے اچھی بات ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان دنوں ممکن ہو تو مسجد خیف منا میں مسجد ہے مسجد خیف عرفہ میں ہے مسجد نمیرہ تو مسجد خیف میں جا کے نماز پڑے بہتر ہے نبی نے فرمایا یہ شکلوانی نے اس کو سلسلہ سے سیئے ہمیں حسن قرار دیا کہ سلہ فی مسجد الخیف سدعون نبیین منہم موسا کہ ستر نبیوں نے وہاں پر نمازیں پڑی اور کبھی عرفہ زبان میں ستر کسرت کے لئے بھی آتا ہے کہ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے تو آپ کو اگر موقع ملے وہاں جا کے نماز پڑھیں اچھی باتیں اور یہاں کوشش کرنے سے آپ کو مسجد خیف میں تھوڑی کوشش کرنے سے مل جائے گی جگہ آپ تھوڑا ٹینٹ سے نکل کے چل کے جائیں کوشش کرنے سے مل جائے گی انشاءاللہ لیکن کیا ہوتا وہاں پر کافی سارے لوگ جام پیک رہتا ہے جن کے پاس ٹینٹ نہیں ہوتا ہے وہاں جا کے جمع ہوتے وہی پر رہتے ہیں چھوڑتے نہیں جگہ تو کوشش کریں وہاں نہیں تو آپ اپنے ٹینٹ میں ہی نماز پڑھ لیں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ وہاں جماعت بنا لے نیکسٹ مکہ سے رخصد ہوتے وقت توافی ویدہ جس کو الویدائی ہم تو سے الویدائی تواف بولتے ہیں عمرے میں کوئی توافی ویدہ توافی افاظہ نہیں ہے یہ حج میں ہیں حج میں ہیں اب توافی ویدہ یعنی آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ توافی ویدہ کریں الویدائی تواف کریں اور اگر اس وقت عورت ناپاک ہیں تو آپ کے لئے یہ تواف نہیں ہے نہیں بھی کریں گے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے نیکسٹ تو پھر دوبارہ یہ طریقہ بتا رہے ہیں جو ہم لوگ اب تک معلوم کر چکے ہیں میں آپ کو بھی ختم کر رہا ہے انشاءاللہ آپ کے سوالات لے لیں گے اب سرسری طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے یہ جو چھے ایام ہیں آٹھ تاریخ شروع ہوتا ہے آٹھ تاریخ آپ گسل کر کے احرام باندھ لے احرام کی جو چیزیں ہیں کہا جانا ہے منا آٹھ تاریخ منا جانا ہے اور وہ خود لے کر جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے ٹور والے ہیں بس آئے کے لئے کر جائیں گے آپ کے ٹینٹ پہ پہنچا دیں گے منا جا کے آپ کو اسکار کرنا ہے آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے رہیے اسکار کرتے رہیے وہاں پر آپ کو رہنا ہے زہر اثر وہاں پر مطلب اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے پورے پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے لیکن چار رکعت والی نمازیں تین نمازوں کو دو رکعت پڑھنا ہے فجر کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے عرفہ یہ نو تاریخ ہے نو تاریخ اہم دن ہے عرفہ میں جا کے آپ پھولی جگہ ہیں آرام سے رہیں اور ایک بات یاد رکھی عام طور سے عرفہ کے ماہدان میں پریشانی کیا ہوتی مالوہ عرفہ مزدلیفہ میں ٹائلٹ کی پریشانی ہے اس دن جا کے پریشانی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹائلٹ آ گیا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں کتنی لوگ پیتے نہیں کھاتے نہیں اس کے وجہ سے الحمدللہ اللہ حفاظت فرمائے سعودی گورنمنٹ حرصہ اللہ کہ اتنے انتظام کیے ہیں لیکن لوگ کیا ہے تھوڑا چل کے دیکھتے نہیں ہیں سامنے ہیں ساب وہی پر بھیڑ لگائے آپ ذرا دو قدم آگے بڑھ کے دیکھو وہاں ہے وہاں ہے قدم قدم پر رکھے ہوئے ہیں تھوڑا چلو محنت کرو دیکھو ہم لوگ تھوڑا آگے جاتے تھے تو اگدام فری ہے خالی ہے کچھ بھی نہیں آرام سے کر کے آؤ تو پریشان نہ ہو تھوڑے یہاں نہیں ہے تو آپ تھوڑی اور جگہ جائیں دیکھ لیں تو اس کے لئے پریشان آپ نہ ہو مناپے اور خاص طور سے عرفہ میں اور مزدلیفہ میں آپ جب عرفہ میں جائیں گے تو عرفہ میں نو تاریخ کو دو ہی نماز پڑھنا ہے زہر اور اثر دو رکعت ایک ساتھ ملا کے مغرب تک رہنا ہے وہ جاتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا اپنے پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں کہ آپ پانی کم پیا کریں اس وقت اور ساتھ میں کچھ عرفہ میں ہی کچھ کھانے پینے کے سامان لے لیں کوئی سپلائی نہیں کریں گے آپ لے لیں کیونکہ بس میں کم سے کم چار پچ گھنٹ آپ کو بیٹھنا ہے کم سے کم دو دن گھنٹا تو لازمی بانے میں بیٹھنا اس سے پہلے اگر پہنچ جائے تو بہت خوشی کی بات ہے چل کے جانا تو بہت مشکل ہے سب بس میں جانا ہے اب آپ نے تنا پانی پی لیا یہ کر لیا آپ کو بشاپ کی ضرورت پڑی ہے بس والا روکے گا نہیں کہاں روکے کیا کرے بڑے مسائل ہوتے یہ سب ہاں اور وہاں روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ سب جام پیک پیچھے آگے کیا کریں گے اس لئے اب یہ سات کلومیٹر مجھے جو میرے پریکٹری بتا رہا ہوں ہم لوگ سات بجے وہاں سے نکلے تھے اور رات میں ساڑے بارہ بجے پہنچے تھے مجھے دلیفہ کتنے گھنٹے ہوئے آٹھ نو دس گیارہ بارہ ساڑے بارہ پانچ گھنٹے لگے تھے سات کلومیٹر جانے کے لئے بس میں تو اب پریشان نہ ہو ہاں جو گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کے لئے ٹرین کا انتظام ہے تو شاید وہ جو جلدی چلے جائے ٹرین میں اوپر چلے جاتے جلدی سے لیکن ٹرین تک پہنچنے کے لئے آپ کو دو تین گھنٹا جاپنا ہے ٹرین تو جلدی چلی جائے گی لیکن ٹرین میں بیٹھنے کے لئے آپ کو دو تین گھنٹا جاپنا ہے تو بہرحال پریشان نہ ہو حیران نہ ہو کھانے پینے کے سامان لے لیں بس میں بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا خالی رکھیں ٹینک پھول نہ کریں اور نہ ٹینک خالی کرنے کے لئے پریشانی ہو جائے گی یہ کیا ہوتا پھر آدمی پریشان رہتا گھٹن ہوتی ہری حجت ہوئی یہ کہاں جائیں کیا کریں تھوڑے ان چیزوں کو تھوڑا مینج کریں یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم لوگوں نے پشتایا ہے وہ آپ کو نہ پشتانا پڑے اس لیے مزدلے پہ چلے جائیں مغری بیشہ پڑھ کے سکون سے سو جائے کنکریاں ستر لے لیں اور فجر پڑھنے کے بعد آپ پھر مینہ روانہ ہو جائے اور دس تاریخ کو مینہ روانہ ہو کے آپ جمرے کو پہلے جمرے کو کنکری مار دیں مارنے کے بعد آپ بال نکالیں قربانی آپ کے ہو جائے گے فکر نہ کریں احرام آپ کے اتر گیا ہے اب لوگ احرام کی چادر کی بڑی فکر ہوتی ہے لے کارانا کسی کو دفن کرنا یہ کرنا تبرک سمجھنا کچھ نہیں ہے نورمل کپڑی کی طرح ہے وہ دیکھو عرب کے لوگ سب پھیک دیتے ہیں وہی پر پھیک اب یہ جو ہمارے جو پاک ہے نا فلا پاک فلا پاک فلا پاک یہاں کے لوگ جو ہے اس کی بڑی تقدس کے ساتھ یہ کرتا لا سکتے ویسٹ مت کرو لاو نورمل ڈریس کے طور پر استعمال کرو لیکن وہ رکھ کے کسی کو دفن کرنا یہ کرنا وہ کرنا پھر اسی میں کسی اور کو بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے نورمل کپڑا ہے ٹھیک ہے احرام سے اتر گئے نورمل ڈریس میں آ گیا ہے اب آپ پر یہ ایک ہے کہ توافِ افاظہ توافِ افاظہ اس دن آپ کو موقع ملے تو آپ جائیے کوشش یہ کریں ٹیویل والے جیسے لے کر جاتے ہیں تواف کر لیے تو آپ مکمل طریقے سے گویا کہ حلال ہیں اب بقیہ گیارہ بارہ تیرہ آپ کو منع میں رہنا ہے رات گزارنا منع میں دن کے ٹائم پہ جائیں اور رات گزار لیں کہاں تینوں کو جمرات کریں اور جمرات کو رمی کریں اور اس کے بعد آپ جو مکمل طریقے سے آپ کا حج ہو گیا ہے اب اس میں کچھ سوالات ہیں تو آپ بتائیے یہ چھے آیام آپ فارغ ہو گیا ہے پھر آپ کو دے جائیں گے ہوتیلوں میں آپ رہیے نورمل زندگی گزاریے گزارنے کے بعد اس میں تواف اور جو بھی ہے کرنا بعض لوگوں کو مدینہ لے کر جاتے ہیں بعض لوگ مکہ میں رہتے ہیں جب تک رہیں تو آسکر آسکار نماز پڑھتے رہیں پھر روانے کی ہوگی انشاءاللہ یہاں ایک سوال آیا ہے کہ دستاری کو احرام نکالنے کے بعد غسل ضروری ہے کیا جی کوئی غسل تو ضروری نہیں ہے انسان چاہے تو غسل کرے یا صرف کپڑا بدل لے کافی ہے ایک اور سوال ہے کہ توافہ افاظہ دستاری کو مغرب سے پہلے ادا کرنا کیا ضروری ہے اگر نہ کر سکے تو رات میں ہو تو رات کعبے میں گزار سکتے ہیں کیا دیکھیں توافہ افاظہ اور سعی جو ہے یہاں تین کام ہونے کے بعد آپ کو مکہ جا کر ادا کرنا ہے آپ صبح و صویرے منا پہنچ جاتے ہیں کنکریاں مار دیتے ہیں قربانی تو کبھی وقالت کے دلی ادا ہو جاتی ہے پھر سر کے بال نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو زہر ہے آسر تک ہے پھر مغرب اور عشاء ہے یہ آپشن ہے آپ آرام سے جا کے توفہ کر کے سعی کر کے واپس آ سکتے ہیں لیکن عشاء تک بھی آپ نے مداری کیا عشاء کے بعد بھی ہو گئی نو دس ہو گئے پھر بھی آپ ادا کر کے رات میں آپ کو یہاں آ کر گزارنا ہے تو رات تاخیر بھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن آپ کو رات میں منا واپس ہو جانا ہے ان کا ایک سوال ہے کہ میرے والد اور والدہ چار سال پہلے حج کیے تھے انہوں نے اپنے دس تاریخ کو توافہ ویدہ مکہ میں آدھا کرنے کیلئے گئے تو وہاں آدھا کر کے آنے تک صبح ہو گئی فجر انہوں نے مکہ ہی میں ادا کیا ہے گیارہ کی صبح منا پہنچے تھے رات منا میں بسر نہیں ہوئی اب کیا کریں دیکھئے اگر انہوں نے کوشش کر کے وہاں پہنچے اور انہوں نے دس تاریخ کو توافہ کرنے کا ارادہ کیا اور صحیح کرنے کے ارادہ کیا لیکن بھیڑ بھار کی وجہ اسے آدھا نہیں ہو سکا کوشش تو ہونی چاہیے بھیڑ بھار کی وجہ آدھا نہیں ہوا رات کے دس کیارہ بارہ ایک دو ہو جائیں تو بھی کہہ حرج نہیں ہے ادا کر کے واپس آ جانا چاہیے لیکن اگر کسی کو مشکل ہو گئی نہ پہنچے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کوشش کے بوجود یہ اچھی سا آدھا نہیں ہوئی ہے اس میں ایک سوال اس شرے کے ایک سوال اس میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد جو منا میں رات گزارے تو کیا رات گزارنے میں وہ شامل نہیں ہوگا ابتدائی رات تو منا میں گزار لیا ہے اب دس بجے کے بعد وہ گئے ہیں تواف کرنے کے لیے اور صبح ہو گئی آپس نہیں آسکے تو کیا شروع میں تو رات گزارے ہیں رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ نارمل رات ہے یعنی صبح تک رات کا حصہ ہوتا ہے تو اس لئے اگر اس دن اگر توافع افادہ اور صحیح نہ کر سکے تو نیکس ڈے کریں اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے اس دن جانے میں تو آئندہ گیارہ تاریخ کو جا کر توافع اور صحیح کر لیں مشر الحرام مزدلفہ میں جو ہے اسی کو مشر الحرام کہتے ہیں وہاں ایک پہاڑی ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں رہتے ہوئے مشر حرام کے پاس جا کر جو ایک پہاڑی تھی آپ نے خوب دعائیں کی تھی فجر کی نماز کے بعد تو مسنون ہے کہ آپ بھی وہاں جائیں اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں رکا ہے اور پورا مزدلفہ رکنے کی جگہ ہے تو جہاں کہیں جگہ ملے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں بھی کریں یہ بھی مسنون ہے اگر موقع ملے تو مشر حرام کے پاس جائے جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے اگر نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو کر دعائیں کریں دس تاریخ و احرام نکالنے کے بعد تواف اور سعی ویتوٹ احرام کرنا ہے بغیر احرام کی کرنا ہے دس تاریخ و تواف اور سعی احرام کی حالت میں نہیں ہے آپ نارمل لباس میں جائیں کیونکہ آپ دو کام جیسے ادا کر لیں گے جیسے کنکری مارنا اور قربانی دینا کپڑے اتار سکتے ہیں تحلل حول ہو گیا وہ تو پھر آپ جب مکہ جائیں گے تو نارمل لباس میں جائیں گے اپنے کپڑوں میں جا کر توستویس آپ اور سعی کر لیں گے ہاں جس طرح مردوں کا احرام ختم ہو گیا عورتوں کا بھی احرام ختم ہو گیا وہ نو سپیس پہن سکتی ہیں مکمل پٹی باندھ کے چہرہ بند کر سکتی ہیں تو توافع افاظہ بھی نو سپیس کے ساتھ بھی اور گلوز کے ساتھ کر سکتی ہے توافع افاظہ اور سعی میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ احرام ختم ہو گیا کہاں پہ دستاری کو ہاں مزدلیفہ سے کب نکلیں گے مزدلیفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے صویرے اور خوب دعائیں کریں گے کھڑے ہو کر روشنی پھیلنے کے بعد مزدلیفہ سے نکلیں گے جب نکلیں گے تو نکل کر پہنچتے پہنچتے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے کیونکہ سوین کلومیٹرز ہے نا وہ تو لمبا وقت ہے تو پہنچتے پہنچتے تو نو دس ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بس نکلنے کا مسئلہ ہے جی جی دم واجب کب ہوتا ہے بتا رہے ہیں یک تو اگر کوئی ایسی غلطی جو کہ کرنا نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے سر پہ جوہیں زیادہ ہو چکے تھے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سر کے بال نکال لو اور دم دے دو یا تو تین روزے رکھو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھراتو یا ایک بکرہ قربانی کر دو تو محضورات احرام میں سے کوئی عامل انسان جانبوچ کر لے تو اس کو دم دینا ہوگا دم جو ہیں وہیں پر محرم ہی میں بکرہ زباہ کر کے بار دینا ہوگا یا ان کے چھے روزے رکھنے ہوں گے یا تین مسکینوں کو کھلانا ہوگا چھے مسکینوں جی چھے ایک سوال یہاں سوال یہ ہے کہ کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو عرفات آٹھ زلحجہ کو مغرب کے تک لے جا جائے گا تو اس طرح پانچ نمازیں منا میں آدھا نہیں ہوگی تو کیا کریں دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے ہو یا کمیٹی کی طرف سے آپ کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد منا سے مزلفہ لے کر چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ پانچ نمازیں منا میں آدھا کرنا مسنون ہے اگر کوئی نماز آدھا نہ ہو سکے تو کوئی دم نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مچھر کو مار دیں تو دم ہے نہیں کوئی دم نہیں ہے موزی جانور یا موزی کوئی بھی چیز ہو کاٹنے والی چیز اس کو اگر آپ مار دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لوگوں میں کہ حج میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا دم دینا دم دینا بہت پریشان ہوتے ایسا نہیں ہے بہت بڑا کچھ کام کیے ہیں جس کے موانیت ہے اس میں ہی ہے اور نہ آپ کانگی کرتے ہوئے بال نکل گیا خجلاتے ہوئے کرتے ہوئے نکل گیا کچھ اور ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ایسان اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے نیکس تھوڑا آگے دو منٹ پلے کریں روزے کب رکھنا ہے کون سے روزے عرفہ کا روزہ بول رہے ہیں دیکھیں حاجیوں کے لئے عرفہ کا روزہ نہیں ہے حاجیوں کے لئے وہ غیر حاجیوں کے لئے غیر حاجیوں کے لئے وہ اپنے اپنے ملک میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے لیکن حاجیوں کے لئے عرفہ کا روزہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے ویدان میں کھڑے تھے بعض صاحبہ اکرام کو شک ہوا کہ آپ روزے سے ہیں تو یہ ایک خاتون تھی جن کا نام بھول رہا ہوں وہ بڑی چالاگ تھیں انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ پیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں تو روزہ حاجیوں کے لئے نہیں ہے وہ غیر حاجیوں کے لئے حاجیوں کے لئے نہیں ہے اور اسی طرح سے لوگ عید کے دن پریشان ہوتے ہیں عید کے نماز کہاں پڑھنا ہے عید کے نماز بھی نہیں ہے ہاں خطبہ ہوتا خطبہ سن سکتے ہیں اچھی باتیں کھن لیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے حاجیوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں دو چار منٹ آپ کو چاہیئے کہ سیلفی کا مسئلہ ریاکاری نموز سے بچے نیکسٹ اسی طرح سفر حض سے پہلے اور بعد میں مزارات پہ حاضری دینا تو یہ غلط بات ہے نیکسٹ حاجیوں سے اس کے بعد جو ہے اپنے نام کے ساتھ نہیں ہے مسئلہ حرام اور مسئلہ نموز سے الٹے پیر واپس پلٹنا سہی نہیں ہے باقی قبرستان سے تبرکن مٹی لانا درست نہیں ہے پورے مکہ کو حرم سمجھ کر ہوتیلوں میں نماز پڑھنا نہیں آپ ہوتیل سے باہر نکل کے آئیں حرم کے اندر آئیں کوشش کریں جہاں تک آپ کو جگہ مل سکیں وہاں آئیں نیکسٹ حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا پھر اسے تبرکن لے آنا یہ سمجھنا یہ سب بیکار باتیں ہیں جی میدانِ اہد اور بدر میں نماز پڑھنا نہیں ہے وہاں جا کے آپ زیارت کر کے آئیں جی توافِ بدل کرنا کسی اور کی طرف سے تواف نہیں ہے نیکسٹ نفلی سعی کرنا اسے نہیں ہے نفلی تواف ہے نفلی سعی نہیں ہے نیکسٹ عورتوں کا غائر محرم کو محرم قرار دے کر حج یا عمرے پر جانا جھوٹ بول کے یہ چچا ہے تایا ہے فلاہ ہے جب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں جھوٹ بول کے جا رہے ہیں نیکسٹ خواتین کا دورانِ عدد سفرِ حج و عمرہ عدد میں شور کے انتقال ہو گیا یا خلات اللہ کچھ ہے تو ان دنوں میں سفرِ حجے میں نہیں آسکتے آپ خود حج کیے بغیر کسی اور کا حج کرنا صحیح نہیں ہے پہلے اپنا حج ہونا چاہیے تو ہی کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے عرفہ سے غروبِ آفتاب سے پہلے نکل جانا نہیں عرفہ سے آپ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی نکلنا اس سے پہلے نہیں نکل سکتے نیکسٹ جمرہِ عقبہ کو طلوعِ آفتاب سے پہلے کنکریہ مارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے نیکسٹ منا عرفہ اور مزدلیفہ میں نمازوں کو قصر نہ کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مسافر نہیں اتنے دنوں سے مسافر کی بات نہیں ہے یہاں تک کہ منا میں جس کا گھر ہے وہ بھی حج کے احرام کے لئے آگئے تو ان کو بھی قصر کرنا جمع کرنا ہے اب وہاں کے جو امام ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ حج کے ایام میں اس کے حج کے جو مناسق اس میں داخل ہیں یہ نیکسٹ ایام میں تشریح کی راتیں مکہ میں گزارنا مکہ میں نہیں بلکہ منا میں گزارنا ہے مکہ میں آکے عزیزیہ میں ہوتیلوں میں نہیں گزارنا جی حج اور فدیہ کے قربانیاں اپنے ملک میں کروانا نہیں ہے جو بھی ہے وہاں ہی کرنا ہے نیکسٹ مسجد نووی میں چالیس نمازوں کا احتمام کرنا ہاں یہ جو حدیث ہے صرف مسجد نووی کے ساتھ خاص نہیں ہے کیا شک جہاں تک لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ مدینے میں جا کر مسجد نووی میں چالیس نمازوں کا احتمام نماز تو آپ وہیں پڑھیں پوری لیکن اس سے جو حدیث جڑی ہوئی ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ انسان کے لئے برات جہنم سے لکھے جائے گی نفاق سے برات لکھے جائے گی وہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے البتہ ہر مسجد کے اس تعلق سے ایک حدیث وارد ہے جو چالیس دنوں کا تذکرہ ہے جس میں جس میں چالیس دنوں تک اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ باقعدہ نماز کا احتمام کرے تو اس کے لئے سواب ہے لیکن آٹھ دن تک چالیس نمازوں کا احتمام تو کرنا بہتر تو بہتر ہے لیکن اس میں یہ سواب کی امید رکھنا درست نہیں ہے ایک غلطہ میں یہ بھی ہے کہ حج کو جاتے ہوئے جو جا رہے ہیں کیا ان کا عقیقہ کیا ہوا ہونا ضروری ہے سوالات آمد بار حج کا عقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے عقیقہ نہ ہوا ہو تو کبھی بھی کر لیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن حج کی قبولیت کا عقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جانے سے پہلے گھر والوں کو بلا کے دعوتوں کا احتمام کر کے حج کو جانے والوں سے دعا یا محفلے مناقد کرنا اور پھر جو ہے ان سے معافی تلافی کے کرنا یہ کیسے ہیں آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ حج کے لئے جا رہے ہیں تو حج کی دعوت ہو رہی ہے اور لوگ آتے ہیں گل پوشی شال پوشی سب ہو رہی ہے دیکھیں حج بھی ایک دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے اس میں بھی ریاکاری کے ذرائع موجود ہیں تو آپ گویا لوگ کو بتا کے جا رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہے ہیں تو گویا دعوتوں کا احتمام کرنا لوگوں میں تشہیر کرنا گویا ریاکاری میں داخل ہونے کے برابر ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ کوئی دعوت کا نہ کھائیں نہ کھلائیں جیسے دوسری باتیں انجام دیتے ہیں تو خاموشی سے نکل جائیں اور جن لوگوں کے بغیر آپ کا رہنا مشکل ہو تو ان کو بتا دیں یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے لوگوں کو پرانے دوستوں کو بھی فون کر کے بتاتے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے ہاں اگر کسی سے آپ کی ڈیلنگ تھی یا کوئی آپ سے معاملات تھا کوئی غلطی تھی ان سے کوئی معافی مانگنا ہو مانگ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دکھاوے کے طور پر لوگوں میں دعوتیں رکھنا اس کے لئے شال پوشیاں اور گل پوشیاں کروا لینا یہ سب جو ہے غلط ہیں مناسب نہیں ہے حج ایک اہم عبادت ہے شیطان انسان کو چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عبادت کو بگاڑ دے اور شیطان عام طور پر تین طریقوں سے بگاڑتا ہے ایک تو عبادت شروع کرنے سے پہلے ایک عبادت کے دوران اور عبادت کے ختم کرنے کے بعد تو اس لئے جو ہے اس قسم کی دعوتوں سے اور اس قسم کے مظاہر سے بچے رہے اللہ تعالیٰ حج کو حج مبرور بنائے گا حضرین یہ میدان اہود آپ دیکھ رہے ہیں شہدائیں اہود یہاں پر مدفون ہیں اب سے پہلے آداب زیارت مدینے کے آداب اور بداعات میں معلوم کیے ہیں یہاں جائیں ان کے حق میں دعائیں کریں دیکھ کر آئیں نیکسٹ مسجد قبع اب مدینے میں رہتے ہوئی عمرے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں مدینے میں رہتے ہوئی عمرے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں مسجد قبع جو کہ پہلی مسجد ہے لَمَسْجِدٍ اُسِّسَ الْتَقْوَى پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعیرات کو جاتے تھے نبی نے فرمایا جو شخص گھر سے پاوضو ہو کر مسجد قبع میں دو رکعت نماز ادا کریں اس کو عمرے کے برابر ثواب بلے گا سرن نسائی کی صحیح روایت ہے تو آپ جہاں ہے ہوتل میں ہے جہاں پر بیہاپ ہے مدینے میں وہاں سے عضو کر کے مسجد قبع جائے مسجد نووی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہاں جگہ دور کا نماز پڑھیں تو آپ کے لئے ایک عمرے کا ثواب اس میں ہے ہر جمعیرات نہیں ہر ہفتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبع جایا کرتے تھے نیکسٹ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا ہوگئے سوال یہ ہے کہ آپ طریقہ احرام کام آدھیں مکہ میں آپ جہاں رہتے ہیں جس ہوتل میں رہتے ہیں چاہے عزیزیہ میں رہیں آپ یا مکہ کے مرکزی علاقے میں رہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہیں آپ کو احرام باننا ہے آپ کے لئے مقات جانے کا نہیں ہے جہاں آپ رہتے وہی سے احرام بان دے گی سفر حس سے وپاسی پر دعوتوں کا احتمام کرنا یہ مسنون نہیں ہے وپاس آئے پھر اس کے بعد دعوت حجی صاحب سب لوگیں کر رہے ہیں اور سب کے آنے کے بعد کارگزاریاں سنا رہے ہیں سب ریاہ کاری نمو زیادہ ہوتی ہے نہ کریں بہتر ہے نیکسٹ الحمدللہ یہاں تک اختتام کو پہنچیں ہم لوگ بقی آپ کے اور کچھ سوالات ہیں تو پیش کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت لے کر جائیں اتمنان و سکون کے ساتھ رکھیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں اللہ آپ کے مناسق کو ارکان کو دعاوں کو اسکار کو تلاوتوں کو قبول فرمائیں اور وہاں پر اتمنان و سکون کے ساتھ صحت و آفیت کے ساتھ رکھ کر صحیح سلامت صحت و آفیت کے ساتھ واپس لے کر آئیں آپ کے سارے دعاوں کو قبول فرمائیں دلوں کے جائز مرادوں کو تمنا کو قبول فرمائیں اور آپ سے ہماری دعا کی درخواست ہیں کہ آپ بھی ہمیں مسجد کو مسجد کے ذمہ داروں کو علماء اکرام کو سارے لوگوں کو اپنے ملکوں کو وطن کو سب کے امن سکون چین اور اتمنان آفیت کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ جا رہے ہیں مقدر سرزمین آپ اللہ کے مہمان ہیں وفداللہ اللہ کے مہمان ہے اللہ نے آپ کو بلایا آپ کا انتخاب ہوا ہے اور آپ اللہ کے پکار پر لبائک کہنے جا رہے ہیں آپ اپنے مقام کو پہنچانے کے ہم اللہ کے مہمان ہیں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں اور پھر آپ کسرت سے اس وقت کو غنیمت جانیں اپنے وقت اوقات کو زائے نہ کریں غیر ضروری کاموں میں نہ رہیں اخلاص اللہیت کے ساتھ سنت رسول کے مطابق کام کریں اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیں ہمارے غلطیوں کو خطاوں کو درگزر فرمائیں اور ہماری دلوں کے جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمائیں جو کچھ مانگنے سے رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی شان سے نواز دے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میرا کہ ایمان و مان کے ساتھ رکھے خاتم عبی الخائر فرمائیں اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں قیامت کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینہ نصیب فرمائیں نبی کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرمائیں جنت الفرداؤز کے علائلیین میں جگہ انعائد فرمائیں آمین ایک سوال آیا ہے کہ اگر میں پورے عمرہ اور حج کے ارکان نہ کر سکوں تو کونسی دعا پڑھوں یہ تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ عمرہ اور حج کے ارکان عمرہ اور حج کے جو عبادتیں وہ تو انجام دینی ہی ہے اور جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی کوشش کرنی چاہیے ارکان ہی ادا نہ ہو تو پھر حج اور عمرہ ہوگا کیا پھر ایسے معذورات میں کسی اور کو بھیجے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایسے معذورات میں کسی اور کو بھیجے اتنا معذورے کو عرکان ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں سوال مواضح نہیں ہے بہرحال عمرہ اور حج جیسے بتایا گیا حج کرنے کی کوشش کریں اور جو دعائیں آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں سوال یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو وہاں شیطان نہیں ہے وہاں جمرات ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں شیطان تو ہی نہیں وہاں پہ تو دس دلجہ کو آخری جو جمرات ہے اس کو کنکری ماننا ہے اور گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کو کنکری ماننا ہے سوال یہ ہے کہ منا میں رہتے ہوئے گیارہ بارہ اور تیرہ کو نماز خسر کرنی ہی آپ پوری پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منا میں رہے قصر پڑھتے رہے یعنی ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے رہے جمع اپنے نہیں کیا تھا قصر پڑھتے رہے کہہ رہے ہیں کہ اگر سیونٹی کیا یہ ایٹی بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں کبھی کوئی گر جائے تو اس کام آ جائے بتا رہے ہیں والدہ کی طرف سے عمرہ والدہ کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کا ایک عمرہ ہوگا اس کے بعد اب حج ہوگا اگر آپ کو حج سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں پھر حج سے پہلے مدینہ واپس مدینے سے مکہ لے آتے ہیں تو آپ کو ایک نفیل عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ عمرہ آپ اپنے والدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں حج بھی اپنے والدہ کی طرف سے کرتے ہیں لیکن حج کرنے والے پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہونا چاہیے حج سے پہلے جو عمرہ ہوتا ہے وہ آپ کا عمرہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے عمرہ اور حج جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں اگر کرنا ہو تو حج بدل کے طور پر ایک سوال ہے ابھی شیخ کی اجازت کے ساتھ میں اگر یہاں پہ سوال ہے کہ ان کے والد یا والدہ چار سال پہلے حج کیا انہوں نے اور دس تاریخ کو توافع فاظہ مکہ میں ادا کرنے گئے وہ ادا کر کے آنے تک صبح ہو گئی تاخیر ہو گئی فجر حرم میں انہوں نے ادا کی پھر گیارہ کی صبح منا کو آ گئے رات منا میں بسر نہیں کی انہوں نے یعنی دس تاریخ کو یعنی گیارہ تاریخ کے رات وہ نہیں تھے وہاں پر تب وہ کیا کریں کیا دم دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص مکہ کو جاتا ہے عید کے دن دس تاریخ کو توافع فاظہ کے لیے اور آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے بھیڑ بھار کی وجہ سے رات کی جس حصے میں پہنچے وہ کوشش کرے کہ مغرب تک وہاں پر پہنچ جائے جسے شیخ نے ذکر کیا وہاں پر رات بھر رہنا ہوتا ہے اور رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کسی طرح سارے عامل فارغ سے فارغ ہو کے مغرب سے پہلے پہلے آپ مینہ پہنچ جائیں مغرب سے لے کے فجر پوری رات ہوتی ہے البتہ پونی رات بھی اگر کوئی ادا رک جاتا ہے مینہ میں تو اس کا مبید درست ہے یعنی مانا جائے گا کہ اس نے مینہ میں رات گزار لی ہے یعنی کیا معیار ہے اس کا کیسے پتا چلے گا کہ رات گزاری گئی ہے کیا پوری رات ایک گھنٹہ بھی باہر نہیں ہونا چاہیے یا دو گھنٹے باہر نہیں ہونا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ اکثر حصہ پورے میں سے پونہ حصہ اگر انہوں نے رات کا گزارا ہے مینہ میں تو ان کا رات میں مینہ میں رات گزارنا مکمل مانا جائے گا اگر آ ہی نہیں سکے تو کیا ان پر دم واجب ہوگا کی نہیں اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اللہ علم شیخ بن عسیم رحمت اللہ علی نے کہا چونکہ وہ بعد میں رکیں گے مینہ میں تو بحر صورت رات میں رکنے کا جو حکم ہے جو واجبی حکم ہے وہ آدھا ہو رہا ہے بات میں اس وجہ سے صرف ایک رات کے نہ ملنے کی وجہ سے ان پر دم واجب نہیں ہوگا لہٰذا اگر کوئی اس رات کو واپس نہیں آسکے تو ان کے اوپر خوربانی واجب نہیں ہوگی دم واجب نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن کوشش کریں وقت سے پہلے پہنچیں اور ایک تنبیہ ہے جو میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں معذیرت کے ساتھ وہ عرفہ کے دن کے حوالے سے ہے کہ عرفہ کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض حجاج سائے کے وجہ سے یہ بھیڑ بھاڑ کے سبب وہ عرفہ سے باہر رکھ جاتے ہیں یا بلکل وہ واپس جلدی جانے کے لئے عرفہ کے دوسرے جانب ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ عرفہ کے اندر نہیں ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے عرفہ رکن میں سے ہے عرفہ چھوٹ گیا تو حج چھوٹ گیا اس وجہ سے آپ نشانیاں دیکھئے وہاں پر بورڈ میں واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں لوگوں سے پوچھ بھی لیں آپ کہ یہ عرفہ ہے کی نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے اس لئے کہ عرکان میں سے ہے اور دوسری بات وہ لوگ جو مزید نمیرہ میں نماز پڑھتے ہیں مزید نمیرہ بہت بڑی مزید ہے حرمین کے بعد سب سے بڑی مزید کہا جاتا ہے اس کو اس کا جو سب سے سامنے کا حصہ ہے وہ عرفہ نہیں ہے مزید کا بلکل سامنے کا حصہ جہاں پر خطیب خطبہ دیتے ہیں وہاں پر نشانات بھی لگائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اتنا حصہ عرفہ میں ہے اور اتنا حصہ عرفہ سے باہر ہے لہٰذا وہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے لئے اجازت ہے کہ وہ زوال تک یا نماز پڑھنے تک خطبہ سننے تک وہاں پر وہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر کی اثر جمع کر کے قصر اور خطبہ آپ نے عرفہ میں نہیں دیا ہے عرفہ سے پہلے ہی دیا ہے لہٰذا اگر کوئی مزید کو چلے جاتے ہیں سامنے جگہ ملتی ہے ان کو بہت پہلے پہنچے تو وہاں پر زہر اثر خطبہ سننے کے بعد وہ مزید کے آگے کے حصے کی طرف آ جائیں جہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ عرفہ ہے اگر لکھا ہوا عرفہ ہے تو آپ مزید میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے شرط نہیں ہے پہاڑ کے پاس جانا یا پہاڑ کے رخ ہونا تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں کہ عرفہ کے اندر آپ کی عبادت ہو اور جو لوگ مزید میں ہے وہ نشانہ ضرور دیکھیں کہ یہ مزید کس طرف ہے اور جو جبل رحمہ جیسے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا رخ نہیں کیا ہے آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کیے سنت یہی ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کھڑے تھے قبلہ رخ ہو کر آپ کے اور قبلے کے درمیان پہاڑ آ گیا تھا جیسا حدیث میں ظاہر ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی دعا کے لئے کھڑے ہوئے آپ کے اور قبلے کے بیچ پہاڑ آئے ایسے آپ کھڑے ہوئے تھے تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کے درمیان پہاڑ کر دعا کرنا ہے ایسا نہیں ہے قبلے کے رخ ہو کے دعا کرنا ہے چاہے پہاڑ درمیان میں آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیر و بارکہ فیکم میں بھی ایک بات کا اطافہ کرتا ہوں کہ صرف عرفات ہی نہیں ہے منا اور مزلیفہ کا جو میدان ہے وہاں خود لکھا ہوا ہے سٹارٹس فرم ہیر انڈس فرم ہیر یہاں تو لکھا ہوا رہتا ہے منا میں بھی لکھا ہوا ہے مزلیفہ میں بھی ہے اور عرفات میں بھی ہے وہ جو سائن بورٹ دیکھ کے آپ اس کے اندر ہی رہیں باہر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا وہاں منا میں ہو یا مزلیفہ میں ہو یا عرفات میں ہو آپ کا وہاں رکنا شما نہیں ہوگا تو اس لئے یہ سب چیزیں جانکاری کر لیں اور معلوم کر کے رکے رہیں جزاکم اللہ خیرہ سوال یہ ہے کہ دستاری کو کنکری ماننے کے بعد جب سر کے بال نکال لیں گے احرام کے کپڑے پہن لیں گے اتار دیں گے اور اس دن اگر تھکے ہوئے ہوں تو کیا تواف اور صحیح اگلے دن کر سکتے ہیں جی ہم بالکل کر سکتے ہیں آپ رات آ کر پھر میں ٹینٹ میں گزارے پھر دوسرے دن گیارہ تاریخ کوئی فجر کے بعد نکلیں ناشتہ کے بعد نکلیں تواف اور صحیح کر کے واپس آگ سکتے ہیں